سیمول کی دوسری کتاب پہلا باب دعوت کو سول کی وفات کی خبر ملتی ہے اور سول کی موت کے بعد جب دعوت امالیکیوں کو مار کر لوٹا اور دعوت کو سکلاج میں رہتے ہوئے دو دن ہو گئے تو تیسرے دن ایسا ہوا کہ ایک شخص لشکر گاہ میں سے سول کے پاس سے پیرہن چاک کیے اور سر پر خاک ڈالے ہوئے آیا اور جب وہ دعوت کے پاس پہنچا تو زمین پر گرا اور سجدہ کیا دعوت نے اس سے کہا تو کہاں سے آتا ہے اس نے اس سے کہا میں اسرائیل کی لشکر گاہ میں سے بچ نکلا ہوں تب دعوت نے اس سے پوچھا کیا حال رہا ذرا مجھے بتا اس نے کہا کہ لوگ جنگ میں سے بھاگ گئے اور بہت سے گرے اور مر گئے اور سول اور اس کا بیٹا یونتن بھی مر گئے ہیں تب دعوت نے اس جوان سے جس نے اس کو یہ خبر دی کہا تجھے کیسے معلوم ہے کہ سول اور اس کا بیٹا یونتن مر گئے وہ جوان جس نے اس کو یہ خبر دی کہنے لگا کہ میں کوہ جلبوہ پر اتفاقن بارد ہوا اور کیا دیکھا کہ سول اپنے نیزے پر چھکا ہوا ہے اور راتھ اور سوار اس کا پیچھا کیے آ رہے ہیں اور جب اس نے اپنے پیچھے نگاہ کی تو مجھ کو دیکھا اور مجھے پکارا میں نے جواب دیا میں حاضر ہوں اس نے مجھے کہا تو کون ہے میں نے اسے جواب دیا میں عمالی کی ہوں پھر اس نے مجھ سے کہا میرے پاس کھڑا ہو کر مجھے قتل کر ڈال کیونکہ میں بڑے عذاب میں ہوں اور اب تک میرا دم مجھ میں ہے تب میں نے اس کے پاس کھڑے ہو کر اسے قتل کیا کیونکہ مجھے یقین تھا کہ اب جو وہ گرا ہے تو بچے گا نہیں اور میں اس کے سر کا تاج اور بازو پر کا کنگن لے کر ان کو اپنے خداون کے پاس لایا ہوں تب دعوت نے اپنے کپڑوں کو پکڑ کر ان کو پھار ڈالا اور اس کے ساتھ کے سب آدمیوں نے بھی ایسا ہی کیا اور وہ سول اور اس کے بیٹے یونتن اور خداون کے لوگوں اور اسرائیل کے گھرانے کے لیے نوحہ کرنے اور رونے لگے اور شام تک روزہ رکھا اس لیے کہ وہ تلوار سے مارے گئے تھے پھر دعوت نے اس جوان سے جو یہ خبر لایا تھا پوچھا کہ تُو کہاں کہا ہے اس نے کہا میں ایک پردیسی کا بیٹا اور عمالی کی ہوں دعوت نے اس سے کہا تُو خداون کے ممسو کو حلاق کرنے کے لیے اس پر ہاتھ چلانے سے کیوں نہ ڈارا پھر دعوت نے ایک جوان کو بلا کر کہا نزدیک جا اور اس پر حملہ کر سو اس نے اسے ایسا مارا کہ وہ مر گیا اور دعوت نے اس سے کہا تیرا خون تیرے ہی سر پر ہو کیونکہ تُو ہی نے اپنے موں سے آپ اپنے اوپر گواہی دی اور کہا کہ میں نے خداون کے ممسو کو جان سے مارا ساؤل اور یونتن پر دعوت کا نوحہ اور دعوت نے ساؤل اور اس کے بیٹے یونتن پر اس مرسیے کے ساتھ ماتم کیا اور اس نے ان کو حکم دیا کہ بنی یہودہ کو کمان کا گیت سکھائیں دیکھو وہ یاشر کی کتاب میں لکھا ہے اے اسرائیل تیرے ہی اونچے مقاموں پر تیرا فخر مارا گیا ہائے زبردست کیسے کھیت آئے یہ جات میں نہ بتانا اسکلیون کے کوچوں میں اس کی خبر نہ کرنا نہ ہو کہ فلسطیوں کی بیٹیاں خوش ہوں نہ ہو کہ نہ مختونوں کی بیٹیاں فخر کریں اے جلبوہ کے پہاڑوں تم پر نہ عوص پڑے اور نہ بارش ہو اور نہ ہدیے کی چیزوں کے کھیت ہوں کیونکہ وہاں زبردستوں کی سپر بری طرح سے پھینک دی گئی یعنی ساؤل کی سپر جس پر تیل نہیں لگایا گیا تھا مقتولوں کی خون سے زبردستوں کی چربی سے یونتن کی کمان کبھی نہ ڈلی اور ساؤل کی تلوار خالی نہ لوٹی ساؤل اور یونتن اپنے جیتے جی عزیز اور دل پسند تھے اور اپنی موت کے وقت الگ نہ ہوئے وہ اقابوں سے تیز اور شیر ببروں سے زور آور تھے اے اسرائیل کی بیٹیوں ساؤل پر روح جس نے تم کو نفیس نفیس ارگوانی لباس پہنائے اور سونے کے زیوروں سے تمہاری پوشاک کو آراستہ کیا ہائے لڑائی میں زبردست کیسے کھیت آئے یونتن تیرے اونچے مقاموں پر قتل ہوا اے میرے بھائی یونتن مجھے تیرا غم ہے تم مجھ کو بہت ہی مرغوب تھا تیری محبت میرے لیے عجیب تھی عورتوں کی محبت سے بھی زیادہ ہائے زبردست کیسے کھیت آئے اور جنگ کے ہتھیار نابوت ہو گئے دوسرا باب دعوت کو یہودہ کا بادشاہ بنایا جاتا ہے اور اس کے بعد ایسا ہوا کہ دعوت نے خداون سے پوچھا کہ کیا میں یہودہ کے شہروں میں سے کسی میں چلا جاؤں خداون نے اس سے کہا جا دعوت نے کہا کدھر جاؤں اس نے فرمایا حبرون کو سو دعوت ماں اپنی دونوں بیویوں یزرائیلی اخی نویم اور کرملی نابال کی بیوی ابھی جیل کے وہاں گیا اور دعوت اپنے ساتھ کے آدمیوں کو بھی ایک ایک کے گھرانے سمیت وہاں لے گیا اور وہ حبرون کے شہروں میں رہنے لگے تب یہودہ کے لوگ آئے اور وہاں انہوں نے دعوت کو مسح کر کے یہودہ کے خاندان کا بادشاہ بنایا اور انہوں نے دعوت کو بتایا کہ یبیس جلاد کے لوگوں نے ساؤل کو دفن کیا تھا سو دعوت نے یبیس جلاد کے لوگوں کے پاس قاسد روانہ کیے اور ان کو کہلا بھیجا کہ خداون کی طرف سے تم مبارک ہو اس لیے کہ تم نے اپنے مالک ساؤل پر یہ احسان کیا اور اسے دفن کیا سو خداون تمہارے ساتھ رحمت اور سچائی کو عمل میں لائے اور میں بھی تم کو اس نیکی کا بتلہ دوں گا اس لیے کہ تم نے یہ کام کیا پس تمہارے بازو قوی ہوں اور تم دلیر رہو کیونکہ تمہارا مالک ساؤل مر گیا اور یہودہ کے گھرانے نے مسح کر کے مجھے اپنا بادشاہ بنایا ہے اشبوست کو اسرائیل کا بادشاہ بنایا جاتا ہے لیکن نیر کے بیٹے اب نیر نے جو ساؤل کی لشکر کا سردار تھا ساؤل کے بیٹے اشبوست کو لے کر اسے مہانیم میں پہنچایا اور اسے جلاد اور آشریوں اور یزریل اور افرائیم اور بنیامین اور تمام اسرائیل کا بادشاہ بنایا اور ساؤل کے بیٹے اشبوست کی عمر چالیس برس کی تھی جب وہ اسرائیل کا بادشاہ ہوا اور اس نے دو برس بادشاہ ہی کی لیکن یہودہ کے گھرانے نے دعوت کی پیروی کی اور دعوت حبرون میں بنی یہودہ پر سات برس چھ مہینے تک حکمران رہا پھر نیر کا بیٹا اب نیر اور ساؤل کے بیٹے اشبوست کے خادم مہانیم سے جباؤن میں آئے اور ذرویہ کا بیٹا یواب اور دعوت کے ملازم نکلے اور جباؤن کے طلاب پر ان سے ملے اور دونوں فریق بیٹھ گئے ایک طلاب کی اس طرف اور دوسرا طلاب کی دوسری طرف تب اب نیر نے یواب سے کہا ذرا یہ جوان اٹھ کر ہمارے سامنے کھیلے یواب نے کہا اٹھیں تب وہ اٹھ کر تعداد کے مطابق آمنے سامنے ہوئے یعنی ساؤل کے بیٹے اشبوست اور بنیامیم کی طرف سے بارہ جوان اور دعوت کے خادموں میں سے بارہ آدمی اور انہوں نے ایک دوسرے کا سر پکڑ کر اپنی اپنی تلوار اپنے مخالف کے پہلوں میں بھونک دی سو وہ ایک ہی ساتھ گرے اس لیے وہ جگہ حلقت حسوریم کہلائی وہ جباؤن میں ہے اور اس روز بڑی سخت لڑائی ہوئی اور ابنیر اور اسرائیل کے لوگوں نے دعوت کے خادموں سے شکست کھائی اور ضرویہ کے تینوں بیٹے یواب اور ابیشے اور اساہیل وہاں موجود تھے اور اساہیل جنگلی ہرن کی مانند سبق پا تھا اور اساہیل نے ابنیر کا پیچھا کیا اور ابنیر کا پیچھا کرتے وقت بدہ نے یا بائیں ہاتھ نہ مڑا تب ابنیر نے اپنے پیچھے نظر کر کے اس سے کہا اے اساہیل کیا تُو ہے اس نے کہا ہاں اسرائیل اور یہودہ کے درمیان جنگ ابنیر نے اس سے کہا اپنی دہنی یا بائیں سمت کو مڑ جا اور جوانوں میں سے کسی کو پکڑ کر اس کے ہتھیار لوٹ لے پر اساہیل اس کا پیچھا کرنے سے باز نہ آیا ابنیر نے اساہیل سے پھر کہا میرا پیچھا کرنے سے باز رہ میں کیسے تجھے زمین پر مار کر ڈال دوں کیونکہ پھر میں تیرے بھائی یواب کو کیا مو دکھاؤں گا اس پر بھی اس نے مڑنے سے انکار کیا تب ابنیر نے اپنے بھالے کے پچھلے سرے سے اس کے پیٹ پر ایسا مارا کہ وہ پار ہو گیا سو وہ وہاں گرا اور اسی جگہ مر گیا اور ایسا ہوا کہ جتنے اس جگہ آئے جہاں اساہیل گر کر مرا تھا وہ وہیں کھڑے رہ گئے لیکن یواب اور ابیشے ابنیر کا پیچھا کرتے رہے اور جب وہ کوہ امہ تک جو دشت جباؤن کے راستے میں جیہ کے مقابل ہے پہنچے تو سورج ڈوب گیا اور بنی بنیامین ابنیر کے پیچھے اکٹھے ہوئے اور ایک دستہ بن گئے اور ایک پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہوئے تب ابنیر نے یواب کو پکار کر کہا کیا تلوار ابت تک ہلاک کرتی رہے کیا تُو نہیں جانتا کہ اس کا انجام کڑواہٹ ہوگا تُو کب لوگوں کو حکم دے گا کہ اپنے بھائیوں کا پیچھا چھوڑ کر لوٹ جائیں یواب نے کہا زندہ خدا کی قسم اگر تُو نام بولا ہوتا تو لوگ صبح ہی کو ضرور چلے جاتے اور اپنے بھائیوں کا پیچھا نہ کرتے پھر یواب نے نرسنگا پھونکا اور سب لوگ ٹھہر گئے اور اسرائیل کا پیچھا پھر نہ کیا اور نہ پھر لڑے اور ابنیر اور اس کے لوگ اس ساری رات میدان میں چلے اور یردن کے پار ہوئے اور سب بترون سے گزر کر مہنائیم میں آ پہنچے اور یواب ابنیر کا پیچھا چھوڑ کر لوٹا اور اس نے جو سب آدمیوں کو جمع کیا تو دعوت کے ملازموں میں سے انیس آدمی اور اساہیل کم نکلے پردعوت کے ملازموں نے بنیامین میں سے اور ابنیر کے لوگوں میں سے اتنے مار دیئے کہ تین سو ساٹھ آدمی مر گئے اور انہوں نے اساہیل کو اٹھا کر اسے اس کے باپ کی قبر میں جو بیت الحم میں تھی تفن کیا اور یواب اور اس کے لوگ ساری رات چلے اور حبرون پہنچ کر ان کو دن نکلا تیسرا باپ الگرز سول کے گھرانے اور دعوت کے گھرانے میں مدت تک جنگ رہی اور دعوت روز بروز زور آور ہوتا گیا اور سول کا خاندان کمزور ہوتا گیا دعوت کے بیٹے اور حبرون میں دعوت کے ہاں بیٹے پیدا ہوئے امنون اس کا پیلوٹا تھا جو یزرائیلی اخی نویم کے بطن سے تھا اور دوسرا کی لیاب تھا جو کرملی نابال کی بیوی ابھی جیل سے ہوا تیسرا ابھی سلوم تھا جو جسور کے بادشاہ تلمی کی بیٹی ماں کا سے ہوا چوتھا ادونیا تھا جو ہجیت کا بیٹا تھا اور پانچوا سفتیا جو ابھی تال کا بیٹا تھا اور چھٹا اتریام تھا جو دعوت کی بیوی اجلا سے ہوا یہ دعوت کے ہاں حبرون میں پیدا ہوئے اب نیر دعوت سے آ ملتا ہے اور جب سول کے گھرانے اور دعوت کے گھرانے میں جنگ ہو رہی تھی تو اب نیر نے سول کے گھرانے میں خوب زور پیدا کر لیا اور سول کی ایک حرم تھی جس کا نام رسفہ تھا وہ ایہ کی بیٹی تھی سو اشبوشت نے اب نیر سے کہا تو میرے باپ کی حرم کے پاس کیوں گیا اب نیر اشبوشت کی ان باتوں سے بہت غصے ہو کر کہنے لگا کیا میں یہودہ کے کسی کتے کا سر ہوں آج تک میں تیرے باپ سول کے گھرانے اور اس کے بھائیوں اور دوستوں سے مہربانی سے پیش آتا رہا اور تجھے دعوت کے حوالے نہیں کیا تو بھی تو آج اس عورت کے ساتھ مجھ پر عیب لگاتا ہے خدا اب نیر سے ویسا ہی بلکہ اس سے زیادہ کرے اگر میں دعوت سے وہی سلوک نہ کروں جس کی قسم خدا مند نے اس کے ساتھ کھائی تھی دعوت کے تخت کو اسرائیل اور یہودہ دونوں پر دان سے بیر سبا تک قائم کروں اور وہ اب نیر کو ایک لفظ جواب نہ دے سکا اس لیے کہ اس سے ڈرتا تھا اور اب نیر نے اپنی طرف سے دعوت کے پاس قاسد روانہ کیے اور کہلا بھیجا کہ ملک کس کا ہے تو میرے ساتھ اپنا اہد باندھ اور دیکھ میرا ہاتھ تیرے ساتھ ہوگا تاکہ سارے اسرائیل کو باندھوں گا پر میں تجھ سے ایک بات چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ جب تو مجھ سے ملنے کو آئے تو جب تک ساؤل کی بیٹی میکل کو پہلے اپنے ساتھ نہ لائے تو میرا موں دیکھنے نہیں پائے گا اور دعوت نے ساؤل کے بیٹے اشبوست کو قاسدوں کی معرفت کہلا بھیجا کہ میری بیوی میکل کو جس کو میں نے فلسطیوں کی سو کھلڑیاں دے کر بیہا تھا میرے حوالے کر سو اشبوست نے لوگ بھیج کر اسے اس کے شہر لیس کے بیٹے فلتی ایل سے چھین لیا اور اس کا شہر اس کے ساتھ چلا اور اس کے پیچھے پیچھے بہوریم تک روتا ہوا چلا آیا تب ابنیر نے اس سے کہا لوٹ چا سو وہ لوٹ گیا اور ابنیر نے اسرائیلی بزرگوں کے پاس خبر بھیجی کہ گزرے دنوں میں تم یہ چاہتے تھے کہ دعوت فس اب ایسا کر لو کیونکہ خداون نے دعوت کی حق میں فرمایا ہے کہ میں اپنے بندہ دعوت کی معرفت اپنی قوم اسرائیل کو فلسطیوں اور ان کے سب دشمنوں کے ہاتھ سے رہائی دوں گا اور ابنیر نے بنی بنیامین سے بھی باتیں کی اور ابنیر چلا کہ جو کچھ اسرائیلیوں اور بنیامین کے سارے گھرانے کو اچھا لگا اسے حبرون میں دعوت کو کہہ سنائے سو ابنیر حبرون میں دعوت کے پاس آیا اور بیس آدمی اس کے ساتھ تھے تب دعوت نے ابنیر اور ان لوگوں کی جو اس کے ساتھ تھے زیافت کی اور ابنیر نے دعوت سے کہا اب میں اٹھ کر جاؤں گا اور سارے اسرائیل کو اپنے مالک بادشاہ کے پاس اکٹھا کروں گا تاکہ وہ تجھ سے اہد باندھیں اور تُو جس جس پر تیرا جی چاہے سلطنت کرے سو دعوت نے ابنیر کو رخصت کیا اور وہ سلامت چلا گیا ابنیر کا قتل دعوت کے لوگ اور یواب کسی دھاوے سے لوٹ کا بہت سا مال اپنے ساتھ لے کر آئے لیکن ابنیر حبرون میں دعوت کے پاس نہیں تھا کیونکہ اس نے اسے رخصت کر دیا تھا اور وہ سلامت چلا گیا تھا اور جب یواب اور لشکر کے سب لوگ جو اس کے ساتھ تھے آئے تو انہوں نے یواب کو بتایا کہ نیر کا بیٹا ابنیر بادشاہ کے پاس آیا تھا اور اس نے اسے رخصت کر دیا اور وہ سلامت چلا گیا تب یواب بادشاہ کے پاس آ کر کہنے لگا یہ تو نے کیا کیا دیکھ ابنیر تیرے پاس آیا تھا سو تو نے اسے کیوں رخصت کر دیا کہ وہ نکل گیا تو نیر کے بیٹے ابنیر کو جانتا ہے کہ وہ تجھ کو دھوکہ دینے اور تیرے آنے جانے اور تیرے سارے کام کا بھید لینے آیا تھا جب یواب داؤت کے پاس سے باہر نکلا تو اس نے ابنیر کے پیچھے کاسد بھیجے اور وہ اس کو سیرہ کے کوئے سے لوٹا لے آئے پر یہ داؤت کو معلوم نہیں تھا جب ابنیر حبرون میں لوٹ آیا تو یواب اسے الگ بھاٹک کے اندر لے گیا تاکہ اس کے ساتھ چپکے چپکے بات کرے اور وہاں اپنے بھائی اسہیل کے خون کے بدلے میں اس کے پیٹ میں ایسا مارا کہ وہ مر گیا بعد میں جب داؤت نے یہ سنا تو کہا کہ میں اور میری سلطنت دونوں ہمیشہ تک خداون کے آگے نیر کے بیٹے ابنیر کے خون کی طرف سے بے گناہ ہیں وہ یواب اور اس کے باپ کے سارے گھرانے کے سر لگے اور یواب کے گھرانے میں کوئی نہ کوئی ایسا ہوتا رہے جسے جریان ہو یا جو کوڑی ہو یا بے ساکھی پر چلے یا تلوار سے مرے یا ٹکڑے ٹکڑے کو مہتاج ہو سو یواب اور اس کے بھائی ابیشہ نے ابنیر کو مار دیا اس لیے کہ اس نے جباؤن میں ان کے بھائی اسہیل کو لڑائی میں قتل کیا تھا ابنیر کی تدفین اور داؤت نے یواب سے اور ان سب لوگوں سے جو اس کے ساتھ تھے کہ اپنے کپڑے پھاڑو اور ٹارٹ پہنو اور ابنیر کے آگے آگے ماتم کرو اور داؤت بادشاہ آپ جنازے کے پیچھے پیچھے چلا اور انہوں نے ابنیر کو حبرون میں دفن کیا اور بادشاہ ابنیر کی قبر پر چلا چلا کر رویا اور سب لوگ بھی روئے اور بادشاہ نے ابنیر پر یہ مرسیہ کہا کیا ابنیر کو ایسا ہی مرنا تھا جیسے احمق مرتا ہے تیرے ہاتھ بندے نہ تھے اور نہ تیرے پاؤں بیڑیوں میں تھے جیسے کوئی بدکاروں کے ہاتھ سے مرتا ہے ویسے ہی تو مارا گیا تب اس پر سب لوگ دوبارہ روئے اور سب لوگ کچھ دن رہتے داؤت کو روٹی کھلانے آئے لیکن داؤت نے قسم کھا کر کہا اگر میں آفتاب کے غروب ہونے سے پیشتر روٹی یا اور کچھ چکھوں تو خدا مجھ سے ایسا بلکہ اس سے زیادہ کرے اور سب لوگوں نے اس پر غور کیا اور اس سے خوش ہوئے کیونکہ جو کچھ بادشاہ کرتا تھا سب لوگ اس سے خوش ہوتے تھے سو سب لوگوں نے اور تمام اسرائیل نے اسی دن جان لیا کہ نیر کے بیٹے اب نیر کا قتل ہونا بادشاہ کی طرف سے نہ تھا اور بادشاہ نے اپنے ملازموں سے کہا کیا تم نہیں جانتے ہو کہ آج کے دن ایک سردار بلکہ ایک بہت بڑا آدمی اسرائیل میں مرا ہے اور اگرچہ میں ممصوب آدشاہ ہوں تو بھی آج کے دن آجس ہوں اور یہ لوگ بنی ذرویہ مجھ سے زبردست ہیں خداون بدکار کو اس کی بدی کے موافق بدلا دے چوتھا باب اشبوست کا قتل جب سول کے بیٹے اشبوست نے سنا کہ اپنیر حبرون میں مر گیا تو اس کے ہاتھ دھیلے پڑ گئے اور سب اسرائیلی گھبرا گئے اور سول کے بیٹے اشبوست کے دو آدمی تھے جو فوجوں کے سردار تھے ایک کا نام بانا اور دوسرے کا رکاب تھا یہ دونوں بنی بنیامین کی نسل کے بیروتی ریمون کے بیٹے تھے کیونکہ بیروت بھی بنی بنیامین کا گنا جاتا ہے اور بیروتی جتیم کو بھاگ گئے تھے چنانچہ آج کے دن تک وہ وہیں رہتے ہیں اور سول کے بیٹے یونتن کا ایک لنگڑا بیٹا تھا جب سول اور یونتن کی خبر یزریل سے پہنچی تو وہ پانچ برس کا تھا سو اس کی دائیہ اس کو اٹھا کر بھاگی اور اس نے جو بھاگنے میں جلدی کی تو ایسا ہوا کہ وہ گر پڑا اور لنگڑا ہو گیا اس کا نام مفی بوسط تھا اور بیروتی رمون کے بیٹے رکاب اور بانا چلے اور کڑی دھوپ کے وقت عش بوسط کے گھر آئے جب وہ تو پہر کو آرام کر رہا تھا سو گھر میں گھوسے تو وہ اپنی خواب گا میں اپنے بستر پر سوتا تھا سو انہوں نے اسے مارا اور قتل کیا اور اس کا سر کار دیا اور اس کا سر لے کر تمام رات میدان کی رہ چلی اور عشبوسط کا سر حبرون میں دعوت کے پاس لے آئے اور بادشاہ سے کہا تیرا دشمن سول جو تیری جان کا طالب تھا یہ اس کے بیٹے عشبوسط کا سر ہے سو خداون نے آج کے دن میرے مالک بادشاہ کا انتقام سول اور اس کی نسل سے لیا تب دعوت نے رکاب اور اس کے بھائی بانا کو جو بیروتی رمون کے بیٹے تھے جواب دیا کہ خداون کی حیات کی قسم جس نے میری جان کو ہر مصیبت سے رہائی دی ہے جب ایک شخص نے مجھ سے کہا کہ دیکھ سول مر گیا اور سمجھا کہ خوش خبری دیتا ہے تو میں نے اسے پکڑا اور سکلانچ میں اسے قتل کیا یہی جزا میں نے اسے اس کی خبر کے بدلے دی بس جب شریروں نے ایک راستکار انسان کو اسی کے گھر میں اس کے بستر پر قتل کیا ہے تو کیا میں اب اس کے خون کا بدلہ تم سے ضرور ہی نہ لوں اور تم کو زمین پر سے نابود نہ کر ڈالوں تب دعوت نے اپنے جوانوں کو حکم دیا اور انہوں نے ان کو قتل کیا اور ان کے ہاتھ اور پاؤں کٹ ڈالے اور ان کو حبرون میں تالاب کے پاس ڈانگ دیا اور عشبوسط کے سر کو لے کر انہوں نے حبرون میں ابنیر کی قبر میں دفن کیا پانچ ماں باب دعوت یہودہ اور اسرائیل دونوں کا بادشاہ بنتا ہے تب اسرائیل کے سب قبیل حبرون میں دعوت کے پاس آ کر کہنے لگے دیکھ ہم تیری ہڈی اور تیرا گوشت ہیں اور گزرے زمانے میں جب سول ہمارا بادشاہ تھا تو تو ہی اسرائیلیوں کو لے جایا اور لے آیا کرتا تھا اور خدا من نے تجھ سے کہا کہ تو میرے اسرائیلی لوگوں کی گلہ بانی کرے گا اور تو اسرائیل کا سردار ہوگا غرض اسرائیل کے سب بزرگ حبرون میں بادشاہ کے پاس آئے اور دعوت بادشاہ نے حبرون میں ان کے ساتھ خدا من کے حضور اہد باندھا اور انہوں نے دعوت کو مسح کر کے اسرائیل کا بادشاہ بنایا اور دعوت جب سلطنت کرنے لگا تو تیس برس کا تھا اور اس نے چالیس برس سلطنت کی اس نے حبرون میں سات برس چھ مہینے یہودہ پر سلطنت کی اور یروشلیم میں سب اسرائیل اور یہودہ پر تین تیس برس سلطنت کی پھر بادشاہ اور اس کے لوگ یروشلیم کو یبوسیوں پر جو اس ملک کے باشندے تھے چڑھائی کرنے گئے انہوں نے دعوت سے کہا جب تک اندھوں اور لنگڑوں کو نہ لے جائے یہاں نہیں آنے پائے گا وہ سمجھتے تھے کہ دعوت یہاں نہیں آسکتا ہے تو بھی دعوت نے سیون کا قلعہ لے لیا وہی دعوت کا شہر ہے اور دعوت نے اس دن کہا کہ جو کوئی یبوسیوں کو مارے وہ نالے کو جائے اور ان لنگڑوں اور اندھوں کو مارے جن سے دعوت کے جی کو نفرت ہے اسی لیے یہ کہاوت ہے کہ اندھے اور لنگڑے وہاں ہیں سو وہ گھر میں نہیں آسکتا اور دعوت اس کلے میں رہنے لگا اور اس نے اس کا نام دعوت کا شہر رکھا اور دعوت نے گردہ گرد ملو سے لے کر اندر کے رخ تک بہت کچھ تعمیر کیا اور دعوت بڑھتا ہی گیا کیونکہ خداوند لشکروں کا خدا اس کے ساتھ تھا اور سور کے بادشاہ حرام نے ایلچیوں کو اور دیودار کی لکڑیوں اور بڑھائیوں اور میماروں کو دعوت کے پاس بھیجا اور انہوں نے دعوت کے لیے ایک محل بنایا اور دعوت کو یقین ہوا کہ خداوند نے اسے اسرائیل کا بادشاہ بنا کر قیام بکشا اور اس نے اس کی سلطنت کو اپنی قوم اسرائیل کی خاطر ممتاز کیا ہے اور حبرون سے چلے آنے کے بعد دعوت نے یروشلیم سے اور حرمے رکھ لیں اور بیویاں کی اور دعوت کے ہاں اور بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں اور جو یروشلیم میں اس کے ہاں پیدا ہوئے ان کے نام یہ ہے سموہ اور سباب اور ناتن اور سلیمان اور ابھار اور علی سوہ اور نفج اور یفیہ اور علی سما اور الیدہ اور علی فالد اور جب فلستیوں نے سنا کہ انہوں نے دعوت کو مسا کر کے اسرائیل کا بادشاہ بنایا ہے تو سب فلستی دعوت کی تلاش میں چڑھ آئے اور دعوت کو خبر ہوئی سو وہ کلے میں چلا گیا اور فلستی آ کر رفائیم کی وادی میں پھیل گئی تب دعوت نے خداون سے پوچھا کیا میں فلستیوں کے مقابلی کو جاؤں کیا تو ان کو میرے ہاتھ میں کر دے گا خداون نے دعوت سے کہا کہ جا کیونکہ میں ضرور فلستیوں کو تیرے ہاتھ میں کر دوں گا سو دعوت بال پرازیم میں آیا اور وہاں دعوت نے ان کو مارا اور کہنے لگا کہ خداون نے میرے دشمنوں کو میرے سامنے توڑ ڈالا جیسے پانی ٹوٹ کر بہ نکلتا ہے اس لیے اس نے اس جگہ کا نام بال پرازیم رکھا اور وہیں انہوں نے اپنے بتوں کو چھوڑ دیا تھا سو دعوت اور اس کے لوگ ان کو لے گئے اور فلسطی پھر چڑھ آئے اور رفائیم کی وادی میں پھیل گئے اور جب دعوت نے خداون سے پوچھا تو اس نے کہا تو چڑھائی نہ کر ان کے پیچھے سے گھوم کر توت کے درختوں کے سامنے سے ان پر حملہ کر اور جب توت کے درختوں کی پھونگیوں میں تجھے فوج کے چلنے کی آواز سنائی دے تو چست ہو جانا کیونکہ اس وقت خداون تیرے آگے آگے نکل چکا ہوگا تاکہ فلسطیوں کے لشکر کو مارے اور دعوت نے جیسا خداون نے اسے فرمایا تھا ویسا ہی کیا اور فلسطیوں کو جبا سے جزر تک مارتا گیا چھٹا باب اہد کا صندوق یروشلیم میں لائے جاتا ہے اور دعوت نے پھر اسرائیلیوں کے سب چنے ہوئے تیس ہزار مردوں کو جمع کیا اور دعوت اٹھا اور سب لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے لے جو اس نام کا یعنی ربو الفاج کے نام کا کہلاتا ہے جو کروبیوں پر بیٹھتا ہے سو انہوں نے خدا کے صندوق کو نئی گاڑی پر رکھا اور اسے ابی انداب کے گھر سے جو پہاڑی پر تھا نکال لائے اور اس نئی گاڑی کو ابی انداب کے بیٹے عزہ اور اخی ہانک نے لگے اور وہ اسے ابی انداب کے گھر سے جو پہاڑی پر تھا خدا کے صندوق کے ساتھ نکال لائے اور اخی صندوق کے آگے آگے چل رہا تھا اور داؤد اور اسرائیل کا سارا گھرانہ سنوبر کی لکڑی کے سب طرح کے ساز اور ستار پہنچے تو عزہ نے خدا کے صندوق کی طرف ہاتھ بڑھا کر اسے تھام لیا کیونکہ بیلوں نے ٹھوکر کھائی تھی تب خدا ون کا غصہ عزہ پر بھڑکا اور خدا نے وہیں اسے اس کی خطا کے سبب سے مارا اور وہ وہیں خدا کے صندوق کے پاس مر گیا اور داؤد اس دن خدا سے ڈر گیا اور کہنے لگا کہ خدا کا صندوق میرے ہاں کیوں کرائے اور داؤد نے خدا من کے صندوق کو اپنے ہاں داؤد کے شہر میں لے جانا نہ چاہا بلکہ داؤد اسے ایک طرف جاتی عبید عدوم کے گھر لے گیا اور خدا من کا صندوق جاتی عبید عدوم کے گھر میں تین مہینے تک رہا اور خدا من نے عبید عدوم کو اور اس کے سارے گھرانے کو برکت دی اور داؤد بادشاہ کو خبر ملی کہ خدا من نے عبید عدوم کے گھرانے کو اور اس کی ہر چیز میں خدا کے صندوق کے سبب سے برکت دی چھے قدم چلے تو داؤد نے ایک بیل اور ایک موٹا بچڑا زبا کیا اور داؤد خدا من کے حضور اپنے سارے زور سے ناچ نے لگا اور داؤد کتان کا افود پہنے تھا سو داؤد اور اسرائیل کا سارا گھرانا خدا من کے صندوق کو للکار تے اور داؤد بادشاہ کو خدا من کے حضور اچھلتے اور ناچ تے دیکھا سو اس نے اپنے دل ہی دل میں اسے حقیر جانا اور وہ خدا من کے صندوق کو اندر لائے اور اسے اس کی جگہ پر اس خیمے کے بیچ میں جو داؤد نے اس کے لئے کھڑا کیا تھا رکھا اور داؤد نے سوختنی قربانیاں اور سلامتی کی قربانیاں خدا من کے آگے چڑھائیں اور جب داؤد سوختنی قربانیاں اور سلامتی کی قربانیاں چڑھا چکا تو اس نے رب الفاج کے نام سے لوگوں کو برکر دی اور اس نے سب لوگوں یعنی اسرائیل کے سارے امبوح کے مردوں اور عورتوں دونوں کو ایک ایک روٹی اور ایک ایک ٹکڑا گوشت اور کشمش کی ایک ایک ٹکیا بانٹی پھر سب لوگ اپنے اپنے گھر چلے گئے تب داؤد لوٹا تاکہ اپنے گھرانے کو برکت دے اور سول کی بیٹی میکر داؤد کے استقبال کو نکلی اور کہنے لگی کہ اسرائیل کا بادشاہ آج کیسا شاندار معلوم ہوتا تھا جس نے آج کے دن اپنے ملازموں کی لوڑیوں کے سامنے اپنے کو برہنہ کیا جیسے کوئی بانکہ بے ہیائی سے برہنہ ہو جاتا ہے داؤد نے میکل سے کہا یہ تو خداون کے حضور پیشوا بنائے سو میں خداون کے آگے ناچوں گا بلکہ میں اس سے بھی زیادہ زلیل ہوں گا اور اپنی ہی نظر میں نیچ ہوں گا اور جن لونڈیوں کا ذکر تو نے کیا ہے وہ ہی میری عزت کریں گی سو ساؤل کی بیٹی میکل مرتے دم تک بے اولاد رہی ساتھ اور خداون نے اسے اس کی چاروں طرف کے سب دشمنوں سے آرام بکشا تو بادشاہ نے ناتن نبی سے کہا دیکھ میں تو دیودار کی لکڑیوں کے گھر میں رہتا ہوں پر خدا کا صندوق پردوں کے اندر رہتا ہے تب ناتن نے بادشا سے کہا جا جو کچھ تیرے دل میں جا اور میرے بندے دعوت سے کہ خداون یوں فرماتا ہے کیا تو میرے رہنے کے لیے ایک گھر بنائے گا کیونکہ جب سے میں بنی اسرائیل کو مصر سے نکال لیا آج کے دن تک کسی گھر میں نہیں رہا بلکہ خیمے اور مسکن میں پھرتا رہا ہوں اور جہاں جہاں میں سب بنی اسرائیل کے ساتھ پھرتا رہا کیا میں نے کہیں کسی اسرائیلی قبیلے سے جسے میں نے حکم کیا کہ میری قوم اسرائیل کی گلہ بانی کرو یہ کہ تم نے میرے لیے دیو دار کی لکڑی وں کا گھر کیوں نہیں بنایا سو اب تُ میرے بندے داؤد سے کہ رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ میں نے تجھے بھیڑ سالے سے جہاں تُ بھیڑ بکریوں کے پیچھے پیچھے پھرتا تھا لیا تا کہ تُ میری قوم اسرائیل کا پیشوہ ہو اور میں جہاں جہاں تُ گیا تیرے ساتھ رہا اور تیرے سب دشمنوں کو تیرے سامنے سے کار ڈالا ہے اور میں دنیا کے بڑے بڑے لوگوں کے نام کی طرح تیرا نام بڑھا کروں گا اور میں اپنی قوم اسرائیل کے لیے ایک جگہ مقرر کو پھر دکھ نہیں دینے پائیں گے جیسا پہلی ہوتا تھا اور جیسا اس دن سے ہوتا آیا جب سے میں نے حکم دیا کہ میری قوم اسرائیل پر کازی ہوں اور میں ایسا کروں گا کہ تیرے سب دشمنوں سے آرام ملے ماں سیوہ اس کے خداون تیرے گھر کو بنائے رکھے گا اور جب تیرے دن پورے ہو جائیں گے اور تو اپنے باپ دادا کے ساتھ سو جائے گا تو میں تیرے بات تیری نسل کو جو تیرے سلب سے ہوگی کھڑا کر اس کی سلطنت کو قائم کروں گا وہ ہی میرے نام کا ایک گھر بنائے گا اور میں کرے تو میں اسے آدمیوں کی لاتھی اور بنی آدم کے تازیانوں سے تمبیح کروں گا پر میری رحمت اس سے جدہ تب دعوت بادشاہ اندر جا کر خدا مند کے آگے بیٹھا اور کہنے لگا اے مالک خدا مند میں کون ہوں اور میرا گھرانا کیا ہے کہ تُو نے مجھے یہاں تک پہنچایا تو بھی اے مالک خدا مند یہ تیری نظر میں چھوٹی بات تھی کیونکہ تُو نے اپنے بندے کے گھرانے کے حق میں بہت مدت تک ذکر کیا ہے اور وہ بھی اے مالک خدا مند آدمیوں کے طریقے پر اور دعوت تجھ سے اور کیا کہہ سکتا ہے کیونکہ اے مالک خدا مند تُو اپنے بندے کو جانتا ہے تُو نے اپنے کلام کی خاطر اور اپنی مرضی کیونکہ جیسا ہم نے اپنے کانوں سے سنا ہے اس کے مطابق کوئی تیری مانند نہیں اور تیرے سوا کوئی خدا نہیں اور دنیا میں وہ کون سی ایک قوم ہے جو تیرے لوگوں یعنی اسرائیل کی مانند ہے جسے خدا نے جا کر اپنی قوم بنانے کو چھڑایا تا کہ وہ اپنا نام کرے اور تمہاری خاطر بڑے بڑے کام اور اپنے ملک کے لیے اور اپنی قوم کے آگے جسے تُو نے مصر کی قوموں سے اور ان کے دیوتاؤں سے رہائی بخشی ہولناک کام کرے اور تُو نے اپنے لیے اپنی قوم بنی اسرائیل کو مقرر کیا تا کو جو تُو نے اپنے بندے اور اس کے گھرانے کی حق میں فرمائی ہے صدا کے لیے قائم کر دے اور جیسا تُو نے فرمایا ہے ویسا ہی کر اور صدا یہ کہہ کہہ کر تیرے نام کی بڑائی کی جائے کہ رب الافواج اسرائیل کا خدا ہے اور تیرے بندہ دعوت خونگا اس لئے تیرے بندے کے دل میں یہ آیا کہ تیرے آگے یہ مناجات کرے اور اے مالک خدا من تُو خدا ہے اور تیری باتیں سچی ہیں اور تُو نے اپنے بندے سے اس نیکی کا وعدہ کیا ہے سو اب اپنے بندے کے گھرانے کو برکت دینا منظور کر تا بندے کا گھرانا صدا مبارک رہے آٹھ وان باب داؤت کی جنگی فتوحات اس کے بعد داؤت نے فلسطیوں کو مارا اور ان کو مغلوب کیا اور داؤت نے دارال حکومت کی ایران فلسطیوں کے ہاتھ سے چھین لی اور اس نے معاب کو مارا اور ان کو زمین پر لٹا کر رسی سے ناپا سو اس نے قتل کرنے کے لیے دو رسیوں سے ناپا اور جیتا چھوڑنے کے لیے ایک پوری رسی سے یوں معابی داؤت کے خادم بن کر حدیے لانے لگے اور داؤت نے زوبہ کے بادشاہ رہوب کے بیٹے حدد ازر کو بھی جب وہ اپنی دریائے فرات پر کی سلطنت پر پھر قبضہ کرنے کو جا رہا تھا مار لیا اور داؤت نے اس کے ایک ہزار سات سو سوار اور بیس ہزار پیادے پکڑ لیے اور داؤت نے رتھوں کے سب گھوڑوں کی خونچے کاتی پر ان میں سے سو رتھوں کے لیے گھوڑے بچا رکھے اور جب دمش کے آرامی زبا کے بادشاہ حدد ازر کی کمک کو آئے تو داؤت نے آرامیوں کے بائیس ہزار آدمی قتل کیے تب داؤت نے دمش کے آرام میں سپاہیوں کی چوکیاں بٹھائی سو آرامی بھی داؤت کے خادم بن کر حدیعے لانے لگے اور خدا نے داؤت کو جہاں کہیں وہ گیا فتح بکشی اور داؤت نے حدد ازر کے ملازموں کی سونے کی ڈھالی چھین لی اور ان کو یروشلی ملی آیا اور داؤت بادشاہ بطا اور بیروتی سے جو حدد ازر کے شہر تھے بہت سا پیتر لی آیا اور جب حماد کے بادشاہ تغیی نے سنا کہ داؤت نے حدد ازر کا سارا لشکر مات لیا تو تغیی نے اپنے بیٹے یورام کو داؤت بادشاہ کے پاس بھیجا کہ اسے سلام کہے اور مبارک بات دے اس لیے کہ اس نے حدد ازر سے جنگ کر کے اسے مات لیا کیونکہ حدد ازر تغیی سے لڑا کرتا تھا اور یورام چاندی اور سونے اور پیتل کے ضروف اپنے ساتھ لیا اور داؤت بادشاہ نے ان کو خداون کے لیے مقصوص کیا ایسے ہی اس نے ان سب قوموں کے سونے چاندی کو مقصوص کیا جن کو اس نے مغلوب کیا تھا یعنی ارامیوں اور معابیوں اور بنی امون اور فلیستیوں اور امالیکیوں کے سونے چاندی اور زبا کے بادشاہ رہوب کے بیٹے خدد ازر کی لوٹ کو اور داؤت کا بڑا نام ہوا جب وہ نمک کی وادی میں ارامیوں کے اٹھارہ ہزار آدمی مار کر لوٹا اور اس نے ادوم میں چوکیاں بٹھائیں بلکہ سارے ادوم میں چوکیاں بٹھائی اور سب ادومی داؤت کے خادم بنی اور خداون نے داؤت کو جہاں کہیں وہ گیا فتح بکشی اور داؤت نے کل اسرائیل پر سلطنت کی اور داؤت اپنی سب ریعت کے ساتھ عدل و انصاف کرتا تھا اور زرویہ کا بیٹا یواب لشکر کا سردار تھا اور اخی لود کا بیٹا یہو صفت مور رخ تھا اور اخی توب کا بیٹا صدوق اور ابی یادر کا بیٹا اخی ملک کاہن تھے اور شرائع منشی تھا اور یہو یدہ کا بیٹا بنایا کریتیوں اور فلیتیوں کا سردار تھا اور داؤت کے بیٹے کاہن تھے داؤت اور مفی بوسط پھر داؤت نے کہا کیا ساؤل کے گھرانے میں سے کوئی باقی ہے جس پر میں یونتن کی خاطر مہربانی کروں اور ساؤل کے گھرانے کا ایک خادم بنام زیبا تھا اسے داؤت کے پاس بلا لائے بادشاہ نے اس سے کہا کیا تو زیبا ہے اس نے کہا ہاں تیرا بندہ وہ ہی ہے تب بادشاہ نے اس سے کہا کیا ساؤل کے گھرانے میں سے کوئی نہیں رہا تا کہ میں اس پر خدا کی سی مہربانی کروں زیبا نے بادشاہ سے کہا یونتن کا ایک بیٹا رہ گیا ہے جو لنگڑا ہے تب بادشاہ نے اسے پوچھا وہ کہا ہے زیبا نے بادشاہ کو جواب دیا دیکھ وہ لود بار میں امی ایل کے بیٹے مکیر کے گھر میں ہے سو دعود بادشاہ نے لوگ بھیج کر لود بار سے امی ایل کے بیٹے مکیر کے گھر سے اسے بلوا لیا اور ساؤل کے بیٹے یونتن اس نے جواب دیا تیرا بندہ حاضر ہے دعود نے اس سے کہا مت ڈر کیونکہ میں تیرے باپ یونتن کی خاطر ضرور تجھ پر مہربانی کروں گا اور تیرے باپ ساؤل کی ساری زمین تجھے پھیر دوں گا اور تو ہمیشہ میرے دسترخان پر کھانا کھایا کر تب اس نے سجدہ کیا اور کہا کہ تیرا بندہ ہے کیا چیز جو تُو مجھ جیسے مرے کتے پر نگاہ کرے تب بادشاہ نے ساؤل کے خادم زیبا کو بلایا اور اس سے کہا کہ میں نے سب کچھ جو ساؤل اور اس کے سارے گھرانے کا تھا تیرے آقا کے بیٹے کو بخش دیا سو تُو اپنے بیٹوں اور نوکروں سمیت زمین کو اس کی طرف سے جوت کر پیداوار کو لے آیا کر تاکہ تیرے آقا کے بیٹے کے کھانے کو روٹی ہو پر مفی بوست جو تیرے آقا کا بیٹا ہے میرے دسترخان پر ہمیشہ کھانا کھائے گا اور زیبا کے پندرہ بیٹے اور بیس نوکر تھے تب زیبا نے بادشاہ سے کہا جو کچھ میرے مالک بادشاہ نے اپنے خادم کو حکم دیا ہے تیرا خادم ویسا ہی کرے گا پر مفی بوست کے حق میں بادشاہ نے فرما کہ وہ میرے دسترخان پر اس طرح کھانا کھائے گا کہ گویا وہ بادشاہ زادوں میں سے ایک ہے اور مفی بوست کا ایک چھوٹا بیٹا تھا جس کا نام میکا تھا اور جتنے زیبا کے گھر میں رہتے تھے وہ سب مفی بوست کے خادم تھے سو مفی بوست یروشلیم میں رہنے لگا کیونکہ وہ ہمیشہ بادشاہ کے دسترخان پر کھانا کھاتا تھا اور وہ دونوں پاؤں سے لنگڑا تھا دسویں باب داؤد امونیوں اور ارامیوں کو شکست دیتا ہے اس کے بعد ایسا ہوا کہ بنی امون کا بادشاہ مر گیا اور اس کا بیٹا ہنون اس کا جانشین ہوا تب داؤد نے کہا کہ میں ناحس کے بیٹے ہنون کے ساتھ مہربانی کروں گا جیسے اس کے باپ نے میرے ساتھ مہربانی کی سو داؤد نے اپنے خادم بھیجے تاکہ ان کی معرفت اس کے باپ کے بارے میں اسے تسلی دے چنانچہ داؤد کے خادم بنی امون کی سرزمین میں آئے اور بنی امون کے سرداروں نے اپنے مالک ہنون سے کہا تجھے کیا یہ گمان ہے کہ داؤد تیرے باپ کی تعظیم کرتا ہے کہ اس نے تسلی دینے والے تیرے پاس بھیجے ہیں کیا داؤد نے اپنے خادم تیرے پاس اس لیے نہیں بھیجے ہیں کہ شہر کا حال دریافت کر کے اور اس کا بھید لے کر وہ اس کو غارت کرے تب ہنون نے داؤد کے خادموں کو پکڑ کر ان کی آدھی آدھی داڑھی منڈوائی اور ان کی پوشاک بیٹ سے سرین تک کٹوا کر ان کو رکست کر دیا جب داؤد کو خبر پہنچی تو اس نے ان سے ملنی کو لوگ بھیجے اس لیے کہ یہ آدمی نہائید شرمندہ تھے سو بادشاہ نے فرمایا کہ جب تک تمہاری داڑھی نہ بڑھے یریہوں میں رہو اس کے بعد چلے آنا جب بنی امون نے دیکھا کہ وہ داؤد کے آگے نفرت انگیز ہو گئے تو بنی امون نے لوگ بھیجے اور بیعت رہوب کے ارامیوں اور زوبہ کے آرامیوں میں سے بیس ہزار پیادوں کو اور مقہ کے بادشاہ کو ایک ہزار سپاہیوں سمیت اور توب کے بارہ ہزار آدمیوں کو عجرت پر بلالیا اور داؤد نے یہ سن کر یواب اور بہادروں کے سارے لشکر کو بھیجا تب بنی امون نکلے اور انہوں نے پھاٹک کے پاس ہی لڑائی کے لیے صف باندھی اور زوبہ اور رہوب کے آرامی اور توب اور ماکہ کے لوگ میدان میں الگ تھے جب یواب نے دیکھا کہ اس کے آگے اور پیچھے دونوں طرف لڑائی کے لیے صف بندی ہے تو اس نے بنی اسرائیل کے خاص لوگوں کو چن لیا اور آرامیوں کے مقابل ان کی صف باندھی اور باقی لوگوں کو اپنے بھائی ابیشے کے ہاتھ سونک دیا اور اس نے بنی امون کے مقابل صف باندھی پھر اس نے کہا اگر آرامی مجھ پر غالب ہونے لگی تو تو میری کمک کرنا اور اگر بنی امون تجھ پر غالب ہونے لگی تو میں آ کر تیری کمک کروں گا سو خوب حوصلہ رکھ اور ہم سب اپنی قوم اور اپنے خدا کے شہروں کی خاطر مردان گی کریں اور خدا جو بہتر جانے سو کرے پس یواب اور وہ لوگ جو اس کے ساتھ تھے آرامیوں پر حملہ کرنے کو آگے بڑھے اور وہ اس کے آگے سے بھاگے جب بنی امون نے دیکھا کہ آرامی بھاگ گئے تو وہ بھی ابیشے کے سامنے سے بھاگ کر شہر کے اندر گھس گئے تب یواب بنی امون کے پاس سے لوٹ کر یروشلیم میں آیا جب آرامیوں نے دیکھا کہ انہوں نے اسرائیلیوں سے شکست کھائی تو لے آیا اور وہ حلام میں آئے اور حدر ازر کی فوج کا سپہ سالار سوبک ان کا سردار تھا اور داؤت کو خبر ملی سو اس نے سب اسرائیلیوں کو اکٹھا کیا اور یردن کے پار ہو کر حلام میں آیا اور ارامیوں نے داؤت کے مقابل صف آرائی کی اور اس سے لڑے اور ارامی اسرائیلیوں کے سامنے سے بھاگے اور داؤت نے ارامیوں کے سات سو رتھوں کے آدمی اور چالیس ہزار سوار قتل کر ڈالے اور ان کی فوج کے سردار سوبک کو ایسا مارا کہ وہ وہی مر گیا اور جب ان بادشاہوں نے جو حدر ازر کے خادم تھے دیکھا کہ وہ اسرائیلیوں سے ہار گئے تو انہوں نے اسرائیلیوں سے صلح کر لی اور ان کی خدمت کرنے لگے غرص ارامی بنی امون کی پھر کمک کرنے سے ڈرے گیاروہ باب داؤد اور بیت سبا اور ایسا ہوا کہ دوسرے سال جس وقت بادشاہ جنگ کے لیے نکلتے ہیں داؤد نے یواب اور اس کے ساتھ اپنے خادموں اور سب اسرائیلیوں کو بھیجا اور انہوں نے بنی امون کو قتل کیا اور ربا کو جا گھیرا پر داؤد یروشلیم ہی میں رہا اور شام کے وقت داؤد اپنے پلنگ پر سے اٹھ کر بادشاہی محل کی چھت پر ٹہلنے لگا دریافت کیا اور کسی نے کہا کیا وہ اعلام کی بیٹی بیت سبا نہیں جو ہتی اوریا کی بیوی ہے اور داؤد نے لوگ بھیج کر اسے بلا لیا وہ اس کے پاس آئی اور اس نے اس سے صحبت کی کیونکہ وہ اپنی ناپاکی سے پاک ہو چکی تھی پھر وہ اپنے گھر کو چلی گئی اور وہ عورت حاملہ ہو گئی سو اس نے داؤد کے پاس خبر بھیجی کہ میں حاملہ ہوں اور داؤد نے یواب کو کہلا بھیجا کہ ہتی اوریا کو میرے پاس بھیج دے سو یواب نے اوریا کو داؤد کے پاس بھیج دیا جب اوریا آیا تو داؤد اور اپنے پاؤن دھو اور اوریا بادشاہ کے محل سے نکلا اور بادشاہ کی طرف سے اس کے پیچھے پیچھے ایک خان بھیجا گیا پر اوریا بادشاہ کے گھر کے آستانے پر اپنے مالک کے اور سب خادموں کے ساتھ سویا اور اپنے گھر نہ گیا اور جب انہوں نے اوریا نے دھو سے کہا کہ صندوق اور اسرائیل اور یہودہ جھومپریوں میں رہتے ہیں اور میرا مالک یواب اور میرے مالک کے خادم کھلے میدان میں ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں تو کیا میں اپنے گھر جاؤں اور کھاؤں پیوں اور اپنی بیوی کے ساتھ سو تیری حیات اور تیری جان کی قسم مجھ سے یہ بات نہ ہوگی پھر داؤد نے اوریا سے کہا کہ آج بھی تو یہی رہ جا کل میں تجھے روانہ کر دوں گا سو اوریا اس دن اور دوسرے دن بھی یروشلیم میں رہا اور جب داؤد نے اسے بلایا تو اس نے اس کے حضور کھایا کو نہ گیا صبح کو داؤد نے یواب کے لیے ایک خط لکھا اور اسے اوریا کے ہاتھ پھیجا اور اس نے خط میں یہ لکھا کہ اوریا کو گھمسان میں سب سے آگے رکھنا اور تم اس کے پاس سے ہٹ جانا تاکہ وہ مارا جائے اور جام بہا خو اور یوں ہوا کہ جب یواب نے اس شہر کا ملاحظہ کر لیا تو اس نے اوریا کو ایسی جگہ رکھا جہاں وہ جانتا تھا کہ بہادر مرد ہیں اور اس شہر کے لوگ نکلے اور یواب سے لڑے اور وہاں داؤد کے خادموں میں سے تھوڑے سے لوگ کام آئے اور ہتی اوریا بھی مر گیا تب یواب نے آدمی بھیج کر جنگ کا سب حال داؤد کو بتایا اور اس نے کاسد کو تاقید کر دی کہ جب تو بادشاہ سے جنگ کا سب حال عرض کر چکے تب اگر ایسا ہو کہ بادشاہ کو غصہ آ جائے اور وہ تجھ سے کہنے لگے کہ تم لڑنے کو شہر کے کا پاٹ دیوار پر سے اس کے اوپر ایسا نہیں پھینکا کہ وہ تیبز میں مر گیا سو تم شہر کی دیوار کے نزدیک کیوں گئے تو پھر تو کہنا کہ تیرا خادم ہتی اوریا بھی مر گیا ہے سو وہ قاسد چلا اور آ کر جس کام کے لیے یواب نے اسے بھیجا تھا وہ سب دعوت کو بتایا اور اس قاسد نے دعوت سے کہا کہ وہ لوگ ہم پر غالب ہوئے اور نکل کر میدان میں ہمارے پاس آ گئے پھر ہم ان کو رگیت تے ہوئے پھاٹک کے مدخل تک چلے گئے تب تیر اندازوں نے دیوار پر سے تیرے خادموں پر تیر چھوڑے سو بادشاہ کے تھوڑے سے خادم بھی مرے اور تیرہ خادم ہتھی اوریا بھی مر گیا تب دعوت نے قاسد سے کہا کہ تُو یوں آپ سے یوں کہنا کہ تجھے اس بات سے ناخشی نہ ہو اس لیے کہ تلوار جیسا ایک کو اڑاتی ہے ویسا ہی دوسرے کو سو اپنے شہر کے لیے ماتم کرنے لگی اور جب سوک کے دن گزر گئے تو دعوت نے اسے بلوا کر اس کو اپنے محل میں رکھ لیا اور وہ اس کی بیوی ہو گئی اور اس سے اس کے ایک لڑکا ہوا پر اس کام سے جسے دعوت نے کیا تھا خدا وند ناراض ہوا باروہ باب ناتن کا پیغام اور دعوت کی توبہ اور خدا وند نے ناتن کو دعوت کے پاس بھیجا اس نے اس کے پاس آ کر اس سے کہا کسی شہر میں دو شخص تھے ایک امیر دوسرا غریب اس امیر کے پاس بہت سے ریور اور گلے تھے پر اس غریب کے پاس بھیڑ کی ایک پٹھیا کے سوا کچھ نہ تھا جسے اس نے خرید کر پالا تھا اور وہ اس کے اور اس کے بال بچوں کے ساتھ بڑھی تھی وہ اس کے نوالے میں سے کھاتی اور اس کے پیالے سے پیتی اور اس کی گود میں سوتی تھی اور اس کے لیے بطور بیٹی کے تھی اور اس امیر کے ہاں کوئی مسافر آیا سو اس نے اس مسافر کے لیے جو اس کے ہاں آیا تھا پکانے کو اپنے ریور اور گلے میں سے کچھ نہ لیا بلکہ اس غریب کی بھیڑ لے لی اور اس شخص کے لیے جو اس کے ہاں آیا تھا پکائی تب دوت کا غصب اس شخص پر بشدت بھڑکا اور اس نے ناتن سے کہا کہ خداون کی حیات کی قسم کہ وہ شخص جس نے یہ کام کیا واجب القتل ہے سو اس شخص کو اس بھیڑ کا چوگنا بھرنا پڑے گا کیونکہ اس نے ایسا کام کیا اور اسے ترس نہ آیا تب ناتن نے دوت سے اسرائیل کا بادشاہ بنایا اور میں نے تجھے ساؤل کے ہاتھ سے چھوڑا اور میں نے تیرے آقا کا گھر تجھے دیا اور تیرے آقا کی بیویاں تیری گود میں کر دی اور اسرائیل اور یہودہ کا گھرانا تجھ کو دیا اور اگر یہ سب کچھ تھوڑا تھا تو میں تجھ کو اور اور چیزیں بھی دیتا سو تُو نے کیوں خدا کی بات کی تحکیر کر کے اس کے حضور بدی کی تُو نے ہتی اوریا کو تلوار سے مارا اور اس کی بیوی لے لی تاکہ وہ تیری بیوی بنے اور اس کو بنی امون کی تلوار سے قتل کروایا سو اب تیرے گھر سے تلوار کبھی الگ نہ ہوگی کیونکہ تُو نے مجھے حکیر جانا اور ہیتی اوریا کی بیوی لے لی تاکہ وہ تیری بیوی ہو سو خدا ون یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں شر کو تیرے ہی گھر سے تیرے خلاف اٹھاؤں گا اور میں تیری بیویوں کو سارے اسرائیل کے روبرو دن دہاڑے یہ کروں گا تب داؤد نے ناتن سے کہا میں نے خدا ون کا گناہ کیا ناتن نے داؤد سے کہا کہ خدا ون نے بھی تیرا گناہ بکشا تو مرے گا نہیں تو بھی چونکہ تُو نے اس کام سے خدا ون کے دشمنوں کو کفر بکنے کا بڑا موقع دیا ہے اس لیے وہ لڑکا بھی جو تُجھ سے پیدا ہوگا مر جائے گا داؤد کا بیٹا مر جاتا ہے پھر ناتن اپنے گھر چلا گیا اور خدا ون نے اس لڑکے کو جو اوریا کی بیوی داؤد سے پیدا ہوا تھا مارا اور وہ بہت بیمار ہو گیا اس لیے داؤد نے اس لڑکے کی خاطر خدا سے منت کی اور داؤد نے روزہ رکھا اور اندر جا کر ساری رات زمین پر پڑا رہا اور اس کے گھرانے کے بزرگ اٹھ کر اس کے پاس آئے کہ اسے زمین پر سے اٹھائیں پر وہ نہ اٹھا اور بتا سکے کہ لڑکا مر گیا کیونکہ انہوں نے کہا کہ جب وہ لڑکا ہنوز زندہ تھا اور ہم نے اس سے گفتگو کی تو اس نے ہماری بات نہ مانی پس اگر ہم اسے بتائیں کہ لڑکا مر گیا تو وہ بہت ہی کڑھے گا پر جب داؤد نے اپنے ملازموں کو آپس میں پھس پھس آتے دیکھا تو داؤد سمجھ گیا کہ لڑکا مر گیا سو داؤد نے اپنے ملازموں سے پوچھا کیا لڑکا مر گیا انہوں نے جواب دیا مر گیا تب داؤد زمین پر سے اٹھا اور غسل کر کے اس نے تیل لگایا اور پوشاک بدلی اور خداون کے گھر میں جا کر سجدہ کیا پھر وہ اپنے گھر آیا اور اس کے حکم دینے پر انہوں نے اس کے آگے روٹی رکھی اور اس نے کھائی تب اس کے ملازموں نے اس سے کہا یہ کیسا کام ہے جو تُو نے کیا جب وہ لڑکا جیتا تھا تو تُو نے اس کے لئے روزہ رکھا اور اور میں روتا رہا کیونکہ میں نے سوچا کیا جانے خداون کو مجھ پر رحم آ جائے کہ وہ لڑکا جیتا رہے پر اب تو وہ مر گیا پس میں کس لئے روزہ رکھوں کیا میں اسے لوٹا آ سکتا ہوں میں تو اس کے پاس جاؤں گا پر وہ میرے پاس نہیں لوٹنے کا گیا اور اسے صحبت کی اور اس کے ایک بیٹا ہوا اور داؤد نے اس کا نام سلیمان رکھا اور وہ خداون کا پیارا ہوا اور اس نے ناتر نبی کی معرفت پیغام بھیجا سو اس نے اس کا نام خداون کے خاطر یدی دیا رکھا داؤد ربا پر قبضہ کرتا ہے اور یواب بنی امون کے ربا سے لڑا اور اس نے دار سلطنت کو لے لیا اور یواب نے قاسدوں کی معرفت داؤد کو کہلا بھیجا کہ میں ربا سے لڑا اور میں نے پانیوں کے شہر کو لے لیا پس اب تو باقی لوگوں کو جمع کر اور اس شہر کے مقابل خیمہ زن ہو اور اس پر قبضہ کر لے تا نہ ہو کہ میں اس شہر کو سر کر وں اور وہ میرے نام سے کہلائے تب داؤد نے سب لوگوں کو جمع کیا اور ربا کو گیا اور اس سے لڑا اور اس نے ان کے بادشاہ کا تاج اس کے سر پر سے اتار لیا اس کا وزن سونے کا ایک کنتار تھا اور اس میں جواہر جڑے ہوئے تھے سو وہ داؤد کے سر پر رکھا گیا اور وہ اس شہر سے لوٹ کا بہت سا مال نکال لیا اور اس نے ان لوگوں کو جو اس میں تھے باہر نکال کر ان کو آروں اور لوہے کے ہنگوں اور لوہے کے کلہاروں کے نیچے کر دیا اور ان کو اینٹوں کے پزاوے میں چلوایا اور اس نے بنی امون کے سب شہروں سے ایسا ہی کیا پھر داؤد اور سب لوگ یروشلیم کو لوڈ آئے تیروان باب امنون اور تمر اور اس کے بان ایسا ہوا کہ داؤد کے بیٹے ابھی سلون کی ایک خوبصورت بہن تھی جس کا نام تمر تھا اس پر داؤد کا بیٹا امنون آشک ہو گیا اور امنون ایسا گڑنے لگا کہ وہ اپنی بہن تمر کے سبب سے بیمار پڑ گیا کیونکہ وہ کمواری تھی سو امنون کو اس کے ساتھ کچھ کرنا دشوار معلوم ہوا اور داؤد کے سو اس نے اس سے کہا اے بادشاہ زادے تو کیوں دن بہ دن دبلہ ہوتا جاتا ہے کیا تو مجھے نہیں بتائے گا تب امنون نے اس سے کہا کہ میں اپنے بھائی ابی سلوم کی بہن تمر پر آشک ہوں یوندب نے اس سے کہا تو اپنے بستر پر لیٹ جا اور بیماری کا بہانہ کر لی اور جب تیرا باپ تجھے دیکھنے آئے تو تو اس سے کہنا میری بہن تمر کو ذرا آنے دے کہ وہ مجھے کھانا دے اور میرے سامنے کھانا پکائے تاکہ میں دیکھوں اور اس کے ہاتھ سے کھاؤں سو امنون پڑ گیا اور اس نے بیماری سامنے دو پوریاں بنائے تاکہ میں اس کے ہاتھ سے کھاؤں سو داؤد نے تمر کے گھر کہلا بھیجا کہ تو ابھی اپنے بھائی امنون کے گھر جا اور اس کے لیے کھانا پکا سو تمر اپنے بھائی امنون کے گھر گئی اور وہ بستر پر پڑا ہوا تھا اور پوریاں بنائی اور ان کو پکایا اور تبوی کو لیا اور اس کے سامنے ان کو انڈیل دیا پر اس نے کھانے سے انکار کیا تب امنون نے کہا کہ سب آدمیوں کو میرے پاس سے باہر کر دو سو ہر ایک آدمی اس کے پاس سے چلا گیا تب امنون نے تمر سے کہا کہ کھانا کوٹھڑی کے اندر لے آ تا کہ میں تیرے ہاتھ سے کھاؤں سو تمر وہ پوریاں جو اس نے پکائیں تھی اٹھا کر ان کو کوٹھڑی میں اپنے بھائی امنون کے پاس لائی اور جب وہ ان کو اس کے نزدیک لے گئی کہ وہ کھائے تو اس نے اسے پکڑ لیا اور اسے کہا اے میری بھین مجھ سے وسل کر اس نے کہا نہیں میرے بھائی میرے ساتھ جبر نہ کر کیونکہ اسرائیلیوں میں کوئی ایسا کام نہیں ہونا چاہیے تو ایسی ہماکت نہ کر اور بھلا میں اپنی رسوائی کہا لیے پھروں گی اور تو بھی اسرائیلیوں میں احمقوں میں اس نے اس کی بات نہ مانی اور چونکہ وہ اس سے زور آور تھا اس لیے اس نے اس کے ساتھ جبر کیا اور اس سے صحبت کی پھر امنون کو اس سے بڑی سخت نفرت ہو گئی کیونکہ اس کی نفرت اس کے جذبہ عشق سے کہیں بڑھ کر تھی سو امنون نے اس سے کہا اٹھ چلی جا وہ کہنے لگی تُو نے مجھ سے کیا بد تر ہے پر اس نے اس کی ایک نہ سنی تب اس نے اپنے ایک ملازم کو جو اس کی خدمت کرتا تھا بلا کر کہا اس عورت کو میرے پاس سے باہر نکال دے اور پیچھے دروازے کی چٹکنی لگا دے اور وہ رنگ برنگ کا جوڑا پہنی ہوئے تھی کیونکہ بادشاہوں کی کمواری بیٹیاں ایسی ہی پوشاک پہنتی تھی غرض اس کے خادم نے اس کو باہر کر دیا اور اس کے پیچھے چٹکنی لگا دی اور تمر نے اپنے سر پر خاک ڈالی اور اپنے رنگ برنگ کے جوڑے کو جو پہنے ہوئے تھی چاک کیا اور سر پر ہاتھ دھر کر روتی ہوئی چلی اس کے بھائی ابی سلوم نے اس سے کہا کیا تیرا بھائی امنون تیرے ساتھ رہا ہے خیر اے میری بہن اب چپ کی ہو رہے کیونکہ وہ تیرا بھائی ہے اور اس بات کا غم نہ کر سو تمر اپنے بھائی ابی سلوم کے گھر میں بے قص پڑی رہی اور جب دعود بادشاہ نے یہ سب باتیں سنی تو نہائیت غصے ہوا اور ابی سلوم نے اپنے بھائی امنون سے کچھ برا بھلا نہ کہا کیونکہ ابی سلوم کو امنون سے نفرت تھی اس لیے کہ اس نے اس کی بہن تمر کے ساتھ جبر کیا تھا ابی سلوم انتقام لیتا ہے اور ایسا ہوا کہ پورے دو سال کے بعد بھیڑوں کے بال قطرنے والے ابی سلوم کے ہاں بال حصور میں تھے جو افرائیم کے پاس ہے اور ابی سلوم نے بادشاہ کے سب بیٹوں کو دعوت دی سو ابی سلوم بادشاہ کے پاس آ کر کہنے لگا تیرے خادم کے ہاں بھیڑوں کے بال قطرنے والے آئے ہیں سو میں منت کرتا ہوں کہ بادشاہ ماں اپنے ملازموں کے اپنے خادم کے ساتھ چلے تب بادشاہ نے ابی سلوم سے کہا نہیں میرے بیٹے ہم سب کے سب نہ چلیں تا نہ ہو کہ تجھ پر ہم بوجھ ہو جائیں اور وہ اس سے بجد ہوا تو بھی وہ نہ گیا پر اسے دعا دی تب ابی سلوم نے کہا اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو میرے بھائی امنون کو تو ہمارے ساتھ جانے دے بادشاہ نے اس سے کہا وہ تیرے ساتھ کیوں جائے لیکن ابی سلوم ایسا بجد ہوا کہ اس نے امنون اور سب بادشاہ زادوں کو اس کے ساتھ جانے دیا اور ابی سلوم نے اپنے خادموں کو حکم دیا کہ دیکھو جب امنون کا دل میں سے سرور میں ہو اور میں تم کو کہوں کہ امنون کو مارو تو تم اسے مار ڈالنا خوف نہ کرنا کیا میں نے تم کو حکم نہیں دیا دلیر اور بہادر بنے رہو چنانچہ ابی سلوم کے ناکروں نے امنون سے ویسا ہی کیا جیسا ابی سلوم نے حکم دیا تھا تب سب بادشاہ زادے اٹھے اور ہر ایک اپنے خچر پر چڑھ کر بھاگا اور وہ ہنوز راستے ہی میں تھے کہ دعوت کے پاس یہ خبر پہنچی کہ ابی سلوم نے سب بادشاہ زادوں کو قتل کر ڈالا ہے اور ان میں سے ایک بھی باقی نہیں بچا تب بادشاہ نے اٹھ کر اپنے کپڑے پھاڑے اور زمین پر پڑ گیا اور اس کے سب ملازم کپڑے پھاڑے ہوئے اس کے حضور کھڑے رہے تب دعوت کے بھائی سمہ کا بیٹا یوندب کہنے لگا کہ میرا مالک یہ خیال نہ کرے کہ انہوں نے سب جوانوں کو جو بادشاہ زادے ہیں مار ڈالا ہے اس لیے کہ صرف امنون ہی مرا ہے کیونکہ ابی سلوم کے انتظام سے اسی دن سے یہ بات تھان جائے اس بات کا غم نہ کرے کیونکہ صرف امنون ہی مرا ہے اور ابی سلوم بھاگ گیا اور اس جوان نے جو نگہ بان تھا اپنی آنکھیں اٹھا کر نگاہ کی اور کیا دیکھا کہ بہت سے لوگ اس کے پیچھے کی طرف سے پہاڑ کے دامن کے راستے سے چلے آ تھی کہ بادشاہ زادے آ پہنچے اور چلا چلا کر رونے لگے اور بادشاہ اور اس کے سب ملازم بھی زار زار روئے لیکن ابی سلوم بھاگ کر جسور کے بادشاہ امی ہود کے بیٹے تلمی کے پاس چلا گیا اور دعود ہر روز اپنے بیٹے کے لیے ماتم کرتا رہا سو ابی سلوم بھاگ کر جسور کو گیا اور تین برس تک وہی رہا اور دعود بادشاہ کے دل میں ابی سلوم کے پاس جانے کی بڑی آرزو تھی کیونکہ امنون کی طرف سے اسے تسلیح ہو گئی تھی اس لیے کہ وہ مر چکا تھا چود دعوان باب یواب ابی سلوم کی واپسی کا بندوبست کرتا ہے اور زرویہ کے بیٹے یواب نے تال لیا کہ بادشاہ کا دل ابھی سلوم کی طرف لگا ہے سو یواب نے تکو کو آدمی بھیج کر وہاں سے ایک دانشمن عورت بلوائی اور اس سے کہا کہ ذرا سوگ والی کا سا بھیج کر ماتم کے کپڑے پہن لے اور تیل نہ لگا بلکہ ایسی عورت کی طرح بن جا جو بڑی مدد سے مردے کے لیے ماتم کر رہی ہو اور بادشاہ کے پاس جا کر اس 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 طرح کہنا پھر یواب نے اس جو باتیں کہنی تھی سکھائی اور جب تکو کی وہ عورت بادشاہ سے باتیں کرنے لگی تو زمین پر اوندے موہ ہو کر گری اور سجدہ کر کہا اے بادشاہ تیری دوہائی ہے بادشاہ نے اس سے کہا تجھے کیا ہوا اس نے کہا میں سچ مچ ایک بیوہ ہوں اور میرا شوہر مر گیا ہے تیری لونڈی کے دو بیٹے تھے وہ دونوں میدان پر آپس میں مار پیٹ کرنے لگے اور کوئی نہ تھا جو ان کو چھوڑا دیتا سو ایک نے دوسرے کو ایسی ضرب لگائی کہ اسے مار ڈالا اور اب دیکھ کہ سب کمبے کا کمبہ تیری لونڈی کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اس کو جس نے اپنے بھائی کو مارا ہمارے حوالے کر تاکہ ہم اس کو اس کے بھائی کی جان کے بدلے جس اس نے مار ڈالا قتل کریں اور یوں وارس کو بھی ہلاک کرتے اس طرح تو وہ میرے انگارے کو جو باقی رہا ہے بجھا دیں گے اور میرے شوہر کا نہ تو نام نہ بکیا روئے زمین پر چھوڑیں گے بادشاہ نے اس عورت سے کہا تو اپنے گھر جا اور میں تیری بابت حکم کروں گا تکو کی اس عورت نے بادشا سے کہا اے میرے مالک اے بادشا بادشاہ نے فرمایا جو کوئی تجھ سے کچھ کہے اسے میرے پاس لے آنا اور وہ پھر تجھ کو چھونے نہیں پائے گا تب اس نے کہا کہ میں ارز کرتی ہوں کہ بادشاہ خداوند اپنے خدا کو یاد کرے کہ خون کا انتقام لینے والا اور ہلاک نہ کرنے پائے تانہ ہو کہ وہ میرے بیٹے کو ہلاک کر دیں اس نے جواب دیا خداوند کی حیات کی قسم تیرے بیٹے کا ایک بال بھی زمین پر نہیں گرنے پائے گا تب اس عورت نے کہا ذرا میرے مالک بادشاہ سے تیری لونڈی ایک بات کہے اس نے جواب دیا کہ تب اس عورت نے کہا تُو نے خدا کے لوگوں کے خلاف ایسی تدبیر کیوں نکالی ہے کیونکہ بادشاہ اس بات کی کہنے سے مجرم سا ٹھہرتا ہے اس لیے کہ بادشاہ اپنے جلا وطن کو پھر گھر لوٹا کر نہیں لاتا کیونکہ ہم سب کو مرنا ہے اور ہم زمین پر گرے ہوئے پانی کی طرح ہو جاتے ہیں جو پھر جمع نہیں ہو سکتا اور خدا کسی کی جان نہیں لیتا بلکہ ایسے وسائل نکالتا ہے کہ جلا وطن اس کے ہاں سے نکالا ہوا نہ رہے اور میں جو اپنے مالک بادشاہ سے یہ بات کہنے آئی ہوں تو اس کا سبب یہ ہے کہ لوگوں نے مجھے ڈرا دیا تھا سو تیری لونڈی نے کہا کہ میں آپ بادشاہ سے عرض کروں گی شاید بادشاہ اپنی لونڈی کی عرض پوری کرے کیونکہ بادشاہ سن کر ضرور اپنی لونڈی کو اس شخص کے ہاتھ سے چھڑائے گا جو مجھے اور میرے بیٹے دونوں کو خدا کی میراست میں سے نیست کر ڈالنا چاہتا ہے سو تیری لونڈی نے کہا کہ میرے مالک بادشاہ کی باد تسلی بکش ہو کیونکہ میرا مالک بادشاہ نیکی اور بدی کے امتیاز کرنے میں خدا کے فرشتے کی مانند ہے سو خدا ون تیرا خدا تیرے ساتھ ہو تب بادشاہ نے اس عورت سے کہا میں تجھ سے جو کچھ پوچھوں تو اس کو ذرا بھی مجھ سے مت چھپانا اس عورت نے کہا میرا مالک بادشاہ فرمائے بادشاہ نے کہا کیا اس سارے ماملے میں یو آپ کا ہاتھ تیرے ساتھ ہے اس عورت نے جواب دیا تیری جان کی قسم اے میرے مالک بادشاہ کوئی ان باتوں سے جو میرے مالک بادشاہ نے فرمائی ہے دہنی یبائی درف نہیں مر سکتا کیونکہ تیرے خادم یعاب ہی نے مجھے حکم دیا اور اسی نے یہ سب باتیں تیری لونڈی کو سکھائی اور تیرے جس طرح خدا کے فرشتے میں سمجھ ہوتی ہے کہ دنیا کی سب باتوں کو جان لے تب بادشاہ نے یعاب سے کہا دیکھ میں نے یہ بات مان لی سو تُو جا اور اس جوان ابھی سلوم کو پھر لے آ تب یعاب زمین پر اونڈھا ہو کر گرا اور سشتہ کیا اور باتشاہ کو مبارک بات دی اور یعاب کہنے لگا آج تیرے بندے کو یقین ہوا اے میرے مالک باتشاہ کہ مجھ پر تیرے کرم کی نظر ہے اس لیے کہ باتشاہ نے اپنے خادم کی عرض پوری کی پھر یعاب اٹھا اور جسور کو گیا اور ابھی سلوم کو یروشلیم اپنے گھر گیا اور وہ باتشاہ کا موں دیکھنے نہ پایا اور سارے اسرائیل میں کوئی شخص ابھی سلوم کی طرح اس کے حسن کے سبب سے تعریف کے قابل نہ تھا کیونکہ اس کے پاؤں کے تلوے سے سر کے چاند تک اس میں کوئی عیب نہ تھا اور جب وہ اپنا سر منواتا تھا کیونکہ ہر سال کے آخر میں وہ اسے منواتا تھا اس لیے کہ اس کے بال گھنے تھے تو وہ ان کو منواتا تھا تو اپنے سر کے بال وزن میں شاہی طول کے مطابق دو سو مسکال کے برابر پاتا تھا اور ابھی سلوم سے تین بیٹے پیدا ہوئے اور ایک بیٹی سو ابھی سلوم نے یواب کو بلوایا تاکہ اسے بادشاہ کے پاس بھیجے پر اس نے اس کے پاس آنے سے انکار کیا اور اس نے دوبارہ بلوایا لیکن وہ نہ آیا اس لیے اس نے اپنے مرازموں سے کہا کہ دیکھو یواب کا کھیت میرے کھیت سے لگا ہے اور اس میں جاؤ ہیں سو جا کر اس میں آگ لگا دو اور ابھی سلوم کے ملازموں نے اس کھیت میں آگ لگا دی تب یواب اٹھا اور ابھی سلوم کے پاس اس کے گھر جا کر اس سے کہنے لگا تیرے خادموں نے میرے کھیت میں آگ کیوں لگا دی ابھی سلوم نے یواب کو جواب دیا کہ دیکھ میں نے تجھے کہلا بھیجا کہ یہاں آ تا کہ میں تجھے بادشاہ کے پاس یہ کہنے کو بھیجوں کہ میں جسور سے کیوں یہاں آیا میرے لئے اب تک وہی رہنا بہتر ہوتا سو اب بادشاہ مجھے اپنا دیدار دے اور اگر مجھ میں کوئی بدی ہو تو وہ مجھے مار ڈالے تب یو آپ نے بادشاہ کے پاس جا کر اسے یہ پیغام دیا اور جب اس نے ابی سلوم کو بلوایا تب وہ بادشاہ کے پاس آیا اور بادشاہ کے آگے زمین پر سر نگو ہو گیا اور بادشاہ نے ابی سلوم کو بوسا دیا سولوہ باب دعود اور زیبہ اور جب دعود چوٹی سے کچھ آگے بڑھا تو مفی بوسط کا خادم زیبہ دو گدے لیے ہوئے اسے ملا جن پر زین کسے تھی اور ان کے اوپر دو سو روٹیاں اور کشمش کے سو خوشے اور تابستانی میووں کی سو دانی اور میں کا ایک مشکیزہ تھا اور بادشاہ نے زیبہ سے کہا ان سے تیرا کیا مطلب ہے زیبہ نے کہا یہ گدے بادشاہ کے گھرانے کی سواری کے لیے اور روٹیاں اور گرمی کے پھل جوانوں کے کھانے کے لیے ہیں اور یہ میں اس لیے ہے کہ جو بیابان میں تھک جائیں اسے پیئیں اور بادشاہ نے پوچھا تیرے آقا کا بیٹا کہا ہے زیبہ نے بادشاہ سے کہا دیکھ وہ یروشلیم میں رہ گیا ہے کیونکہ اس نے کہا کہ آج اسرائیل کا گھرانہ میرے باپ کی مملکت مجھے پھیر دے گا تب بادشاہ نے زیبہ سے کہا دیکھ جو کچھ مفی بوست کا ہے وہ سب تیرا ہو گیا تب زیبہ نے کہا میں سجدہ کرتا ہوں اے میرے مالک بادشاہ تیرے کرم کی نظر مجھ پر رہے دعود اور سمائی جب دعود بادشاہ بہر پہنچا تو وہاں سے ساؤل کے گھر کے لوگوں میں سے ایک شخص جس کا نام سمائی بن جیرہ تھا نکلا اور لانت کرتا ہوا آیا اور اس نے دعود پر اور دعود بادشاہ کے سب خادم پر پتھر پھینکے اور سب لوگ اور سب سورمہ اس کے دہنے اور بائیں ہاتھ تھے اور سمائی لانت کرتے وقت یوں کہتا تھا دور ہو دور ہو آئے خونی آدمی آئے خبیس خدا من نے سول کے گھرانے کے سب خون کو خود آپ پھنس گیا ہے اس لیے کہ تو خونی آدمی ہے تب زرویہ کے بیٹے ابیشی نے بادشاہ سے کہا یہ مراہ ہوا کتہ میرے مالک بادشاہ پر کیوں لانت کرے مجھ کو ذرا ادھر جانے دے کہ اس کا سر اڑا دوں بادشاہ نے کہا آئے زرویہ کے بیٹو کیوں ایسا کیا اور دعود نے ابیشی سے اور اپنے سب خادموں سے کہا دیکھو میرا بیٹا ہی جو میرے سلب سے پیدا ہوا میری جان کا طالب ہے پس اب یہ بنی مینی کتنا زیادہ ایسا نہ کرے اسے چھوڑ دو اور لانت کرنے دو کیونکہ خداون نے اسے حکم دیا ہے شاید خداون اس ظلم پر جو میرے اوپر ہوا ہے نظر کرے اور خداون آج کے دن اس کی لانت کے بدلے مجھے نیک بدلہ دے سو دعود اور اس کے لوگ راستہ چلتے رہے اور سمائی اس کے سامنے کے پہاڑ کے پہلو پر چلتا رہا اور چلتے چلتے لانت کرتا اور اس کی طرف پتھر پھینکتا اور خاک ڈالتا رہا اور بادشاہ اور اس کے سب ہمراہی تھکے ہوئے آئے اور وہاں اس نے دم لیا ابی سلوم یروشلیم میں داخل ہوتا ہے اور ابی سلوم اور سب اسرائیلی مرد یروشلیم نے آئے اور اخی تفل اس کے ساتھ تھا اور ایسا ہوا کہ جب دعوت کا دوست ارکی ہوسی ابی سلوم کے پاس آیا تو ہوسی نے ابی سلوم سے کہا بادشاہ جیتا رہے اور ابی سلوم نے ہوسی سے کہا کیا تُو نے اپنے دوست پر یہی مہربانی کی تُو اپنے دوست کے ساتھ کیوں نہ گیا ہوسی نے ابی سلوم سے کہا نہیں بلکہ جس کو خدا ون نے اور اس قوم نے اور اسرائیل کے سب آدمیوں نے چن لیا ہے میں اسی کا ہوں گا اور اسی کے ساتھ رہوں گا اور پھر میں کس کی خدمت کروں کیا میں اس کے بیٹے کے سامنے رہ کر خدمت نہ کروں جیسے میں نے تیرے باپ کے سامنے رہ کر خدمت کی ویسے ہی تیرے سامنے رہوں گا تب ابی سلوم نے اخی تفل سے کہا تم سلاح دو کہ ہم کیا کریں سو اخی تفل نے ابی سلوم سے کہا کہ اپنے باپ کی حرموں کے پاس جا جن کو وہ گھر کی نگے باہنی کو چھوڑ گیا ہے اس لیے کہ جب سب اسرائیلی سنیں گے کہ تیرے باپ کو تجھ سے نفرت ہے تو ان سب کے ہاتھ جو تیرے ساتھ ہیں کوئی ہو جائیں گے سو انہوں نے محل کی چھت پر ابی سلوم کے لیے ایک تمبو کھڑا کر دیا اور ابی سلوم سب بنی اسرائیل کے سامنے اپنے باپ کی حرموں کے پاس گیا اور اخی تفل کی مشورت جو ان دنوں ہوتی وہ ایسی سمجھی جاتی تھی کہ گویا خدا کے کلام سے آدمی نے بات پوچھ لی یوں اخی تفل کی مشورت دعود اور ابی سلوم کی خدمت میں ایسی ہی ہوتی سلوم باب دعود اور زیبا اور جب دعود چوٹی سے کچھ آگے بڑھا تو مفی بوست کا خادم زیبا دو گدے لیے ہوئے اسے ملا جن پر زین کسے تھی اور ان کے اوپر دو سو روٹیاں اور کشمش کے سو خوشے اور تابستانی میووں کی سو دانی تھا اور بادشا نے زیبا سے کہا ان سے تیرا کیا مطلب ہے زیبا نے کہا یہ گدے بادشا کے گھرانے کی سواری کے لیے اور روٹیاں اور گرمی کے پھل جوانوں کے کھانے کے لیے ہیں اور یہ میں اس لیے ہے کہ جو بیابان میں تھک جائیں اسے پیئیں اور بادشا نے پوچھا تیرے آقا کا بیٹا کہا ہے زیبا نے بادشا سے کہا دیکھ وہ یروشلیم میں رہ گیا ہے کیونکہ اس نے کہا کہ آج اسرائیل کا گھرانہ میرے باپ کی مملکت مجھے پھیر دے گا تب بادشا نے زیبا سے کہا دیکھ جو کچھ مفی بوست کا ہے وہ سب تیرا ہو گیا تب زیبا نے کہا میں سجدہ کرتا ہوں اے میرے مالک بادشا تیرے کرم کی نظر مجھ پر رہے دعود اور سمائی جب دعود بادشا بہر ریم پہنچا تو وہاں سے ساؤل کے گھر کے لوگوں میں سے ایک شخص جس کا نام سمائی بنجیرہ تھا نکلا اور لانت کرتا ہوا آیا اور اس نے دعود پر اور دعود بادشا کے سب خادموں پر پتھر پھینکے اور سب لوگ اور سب سورما اس کے دہنے اور بائیں ہاتھ تھے اور سمائی لانت کرتے وقت یوں کہتا تھا دور ہو دور ہو آئے خونی آدمی آئے بھی سلوم کے ہاتھ میں دے دی ہے اور دیکھ تُو اپنی ہی شرارت میں خود آپ پھنس گیا ہے اس لیے کہ تُو خونی آدمی ہے تب زرویہ کے بیٹے ابیشی نے بادشاہ سے کہا یہ مرہ ہوا کتہ میرے مالک بادشاہ پر کیوں لانت کرے مجھ کو ذرا ادھر جانے دے کہ اس کا سر اڑا دوں بادشاہ نے کہا اے زرویہ کے بیٹو مجھے تم سے کیا کام وہ جو لانت کر رہا ہے اور خدا من نے اس سے کہا ہے کہ دعود پر لانت کر سو کون کہہ سکتا ہے کہ تُو نے کیوں ایسا کیا اور دعود نے ابیشی سے اور اپنے سب خادموں سے کہا دیکھو میرا بیٹا ہی جو میرے سلب سے پیدا ہوا میری جان کا طالب ہے پس اب یہ بنی مینی کتنا زیادہ ایسا نہ کرے اسے چھوڑ دو اور لانت کرنے دو کیونکہ خدا من نے اسے حکم دیا ہے شاید خدا من اس ظلم پر جو میرے اوپر ہوا ہے نظر کرے اور خدا من آج کے دن اس کی لانت کے بدلے مجھے نیک بدلہ دے سو دعود اور اس کے لوگ راستہ چلتے رہے اور سمائی اس کے سامنے کے پہاڑ کے پہلو پر چلتا رہا اور چلتے چلتے لانت کرتا اور اس کی طرف پتھر پھینکتا اور خاک ڈالتا رہا اور بادشاہ اور اس کے سب ہمراہی تھکے ہوئے آئے اور وہاں اس نے دم لیا اور ابی سلوم اور سب اسرائیلی مرد یروشلیم میں آئے اور اخی طفل اس کے ساتھ تھا اور ایسا ہوا کہ جب دعوت کا دوست ارکی حسی ابی سلوم کے پاس بادشاہ جیتا رہے اور ابی سلوم نے ہوسی سے کہا کیا تُو نے اپنے دوست پر یہی مہربانی کی تُو اپنے دوست کے ساتھ کیوں نہ گیا ہوسی نے ابی سلوم سے کہا نہیں بلکہ جس کو خدا ون نے اور اس قوم نے اور اسرائیل کے سب آدمیوں نے چن لیا ہے اس کے بیٹے کے سامنے رہ کر خدمت نہ کروں جیسے میں نے تیرے باپ کے سامنے رہ کر خدمت کی ویسے ہی تیرے سامنے رہوں گا تب ابی سلوم نے اخی تفل سے کہا تم صلاح دو کہ ہم کیا کریں سو اخی تفل نے ابی سلوم سے کہا کہ اپنے باپ کی حرموں کے پاس جا جن کو وہ گھر کی نگے بانی کو چھوڑ گیا ہے اس لیے کہ جب سب اسرائیلی سنیں گے کہ تیرے باپ کو تجھ سے نفرت ہے تو ان سب کے ہاتھ جو تیرے ساتھ ہیں کوئی ہو جائیں گے سو انہوں نے محل کی چھت پر ابی سلوم کے لیے ایک تمبو کھڑا کر دیا اور ابی سلوم سب بنی اسرائیل کے سامنے اپنے باپ کی حرموں کے پاس گیا اور اخی تفل کی مشورت جو ان دنوں ہوتی وہ ایسی سمجھی جاتی تھی کہ گویا خدا کے کلام سے آدمی نے بات پوچھ لی یوں اخی تفل کی مشورت دعود اور ابی سلوم کی خدمت میں ایسی ہی ہوتی تھی سترمہ باب ہوسی ابی سلوم کو بہکاتا ہے اور اخی تفل نے ابی سلوم سے یہ بھی کہ مجھے ابھی بارہ ہزار مرد چن لینے دے اور میں اٹھ کر آج ہی رات کو دعود کا پیچھا کروں گا اور ایسے حال میں کہ وہ تھکا ماندہ ہو اور اس کے ہاتھ دھیلے ہوں میں اس پر جا پڑوں گا اور اسے ڈراؤں گا اور سب لوگ جو اس کے ساتھ ہیں بھاگ جائیں گے اور میں فقط بادشاہ کو ماروں گا اور میں سب لوگوں کو تیرے پاس لوٹا لاؤں گا جس آدمی کا تُو طالب ہے وہ ایسا ہے کہ گویا سب لوٹ آئے یوں سب لوگ سلامت رہیں گے یہ بات ابی سلوم کو اور اسرائیل کے سب بزرگوں کو بہت اچھی لگی اور ابی سلوم نے کہا اب ارکی ہوسی کو بھی بلاؤ اور جو وہ کہے ہم اسے بھی سنے جب عمل کریں اگر نہیں تو بتا ہوسی نے ابی سلوم سے کہا کہ وہ سلاح جو اخی تفل نے اس بار دی ہے اچھی نہیں ماں سوائز کے ہوسی نے یہ بھی کہا کہ تُو اپنے باپ کو اور اس کے آدمیوں کو جانتا ہے کہ وہ زبردست لوگ ہیں اور وہ اپنے دل ہی دل میں نہیں ٹھہرے گا اور دیکھ اب تو وہ کسی غار میں یا کسی دوسری جگہ چھپا ہوا ہوگا اور جب شروع ہی میں تھوڑے سے قتل ہو جائیں گے تو جو کوئی سنے گا وہ یہی کہے گا کہ ابی سلوم کے پیراؤں کے درمیان تو خون ریزی شروع ہے تب وہ بھی جو بہادر ہے اور جس کا دل شیر کے دل کی طرح ہے بلکل پگھل جائے گا کیونکہ سارا اسرائیل جانتا ہے کہ تیرا باپ زبردست آدمی ہے اور اس کے ساتھ کے لوگ سورما ہیں سو میں یہ صلاح دیتا ہوں کہ دان سے بیر سبہ تک کے سب اسرائیلی سمندر کے کنارے کی ریت کی طرح تیرے پاس کسرت سے اکٹھے کیے جائیں اور تو آپ ہی لڑائی پر جائے یوں ہم کسی نہ کسی جگہ جہاں وہ ملے اس پر جا ہی پڑیں گے اور ہم اس پر ایسے گریں گے جیسے شب نم زمین پر گرتی ہے پھر شہر کے پاس رسیاں لے آئیں گے اور ہم اس کو کھینچ کر دریا میں کر دیں گے یہاں تک کہ اس کا ایک چھوٹا سا پتھر بھی وہاں نہیں ملے گا تب ابی سلوم اور سب اسرائیلی کہنے لگے کہ یہ مشورت جو ارکی حوسی نے دی ہے اخی طفل کی مشورت سے اچھی ہے کیونکہ یہ تو خداون ہی نے ٹھہرا دیا تھا کہ اخی طفل کی اچھی سلا باطل ہو جائے تاکہ خداون ابی سلوم پر بلا نازل کرے دعوت کو خطرے سے اگاہ کیا جاتا ہے اور وہ بچ نکلتا ہے تب حوسی نے صدوق اور ابی یاتر کہینوں سے کہا کہ یہ یہ سلا دی سو اب جلد دعوت کے پاس کہلا بھیجو کہ آج رات کو دشت کے گھاٹوں پر نہ ٹھہر الکہ جس طرح ہو سکے پار اتر جا تا ایسا نہ ہو کہ بادشاہ اور سب لوگ جو اس کے ساتھ ہیں نگل لیے جائیں اور یونتن اور اخی ماز این راجل عورت نے پردہ لے کر کوئے کے مو پر بچھایا اور اس پر دلا ہوا اناج پھیلا دیا اور کچھ معلوم نہیں ہوتا تھا اور ابھی سلوم کے خادم اس گھر پر اس عورت کے پاس آئے اور پوچھا کہ اخی ماز اور یونتن کہا ہیں اس عورت نے ان سے کہا وہ نالے کے پار کوئے سے نکلے اور جا کر داود بادشاہ کو خبر دی اور وہ داود سے کہنے لگے کہ اٹھو اور دریا پار ہو جاؤ کیونکہ اخی توفل نے تمہارے خلاف ایسی ایسی سلا دی ہے تب داود اور سب لوگ جو اس کے ساتھ تھے اٹھے اور یردن کے پار گئے اور اخی توفل نے دیکھا کہ اس کی مشورت پر عمل نہیں کیا گیا تو اس نے اپنے گدھے پر زین قسا اور اٹھ کر اپنے شہر کو اپنے گھر گیا اور اپنے گھرانے کا بندوبست کر کے اپنے کو پھانسی دی اور مر گیا اور اپنے باپ کی قبر میں دفن ہوا تب دعود مہنیم میں آیا اور ابی سلوم اور سب اسرائیلی مرد جو اس کے ساتھ تھے یردن کے پار ہوئے اور ابی سلوم نے یواب کے بدلے اماسہ کو لشکر کا سردار کیا یہ اماسہ ایک اسرائیلی آدمی کا بیٹا تھا جس کا نام اترا تھا اس نے ناحس کی بیٹی ابی جیل سے جو یواب کی ماں زرویہ کی بہن تھی صحبت کی تھی اور اسرائیلی اور ابی سلوم جلاد کے ملک میں خیمہ زن ہوئے اور جب دعود مہنیم میں پہنچا تو ایسا ہوا کہ ناحس کا بیٹا سوبی بنی امون کے ربا سے اور امی ایل کا بیٹا مکیر لود مار سے اور برزلی جلادی رجالیم سے پلنگ اور چارپائیاں اور باسن اور مٹی کے برتن اور گہوں اور جاؤ اور آٹا اور بھنا ہوا اناج اور لوبیے کی پھلیاں اور مسور اور بھنا ہوا چبینہ اور شہد اور مکھن اور بھیڑ بکریاں اور گائے کے دود لائے کیونکہ انہوں نے کہا کہ وہ لوگ بیابان میں بھوکے اور مادے اور پیاسے ہیں اٹھاروہ باب ابھی سلوم شکست کھاتا اور مارا جاتا ہے اور دود نے ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے گنا اور ہزاروں کے اور سینکڑوں کے سردار مقرر کیے اور دود نے لوگوں کی اکتہائی یواب کے ماتہت اور اکتہائی یواب کے بھائی ابیش بن زرویہ کے ماتہت اور اکتہائی جاتی اتھی کے ماتہت کر کے ان کو روانہ کیا اور بادشاہ نے لوگوں سے کہا کہ میں خود بھی ضرور تمہارے ساتھ چلوں گا پر لوگوں نے کہا کہ تو نہیں جانے پائے گا کیونکہ ہم اگر بھاگیں تو ان کو کچھ ہماری پرواہ نہ ہوگی اور اگر ہم میں سے آدھے مارے جائیں تو بھی ان کو کچھ پرواہ نہ ہوگی پر تو ہم جیسے دس ہزار کے برابر ہے سو بہتر یہ ہے کہ شہر میں سے ہماری مدد کرنے کو تیار رہے بادشاہ نے ان سے کہا جو تم کو بہتر معلوم ہوتا ہے میں وہی کروں گا سو بادشاہ شہر کے پھاتک کی ایک طرف کھڑا رہا اور سب لوگ سو سو اور ہزار ہزار کر کے نکلنے لگے اور بادشاہ نے یو آب اور ابیشے اور اتی کو فرمایا کہ میری خاطر اس جوان ابی سلوم کے ساتھ نرمی سے پیش آنا جب بادشاہ نے سب سرداروں کو ابی سلوم کے حق میں تاقید کی تو سب لوگوں نے سنا سو وہ لوگ نکل کر میدان میں اسرائیل کے مقابلے کو گئے اور لڑائی افرائیم کے بند میں ہوئی اور وہاں اسرائیل کے لوگوں نے دعوت کے اور لوگ اتنے تلوار کا لکمہ نہیں بنے جتنے اس بند کا شکار ہوئے اور اتفاقن ابی سلوم دعوت کے خادموں کے سامنے آگیا اور ابی سلوم اپنے خچر پر سوار تھا اور وہ خچر ایک بڑے بلوت کے درخت کی گھنی ڈالیوں کے نیچے سے گیا سو اس کا سر بلوت میں اٹک گیا اور وہ آسمان اور زمین کے بیچ میں لٹکا رہ گیا اور وہ خچر جو اس کے ران تلے تھا نکل گیا کسی شخص نے یہ دیکھا اور یواب کو خبر دی کہ میں نے ابی سلوم کو بلوت کے درخت میں لٹکا ہوا دیکھا اور یواب نے اس شخص سے جس تھا اس شخص نے یواب سے کہا کہ اگر مجھے چاندی کے ہزار ٹکڑے بھی میرے ہاتھ میں ملتے تو بھی میں بادشاہ کے بیٹے پر ہاتھ نہ اٹھاتا کیونکہ بادشاہ نے ہمارے سنتے تجھے اور ابیشے اور اتی کو تاقید کی تھی کہ خبردار کوئی اس جوان ابی سلوم کو نہ چھوے ورنہ اگر میں اس کی جان کے ساتھ دھگا کھیلتا اور بادشاہ سے تو کوئی بات پوشیدہ بھی نہیں تو تُو خود بھی کنارہ کش ہو جاتا تب یعاب نے کہا میں تیرے ساتھ یوں ہی ٹھہرا نہیں رہ سکتا سو اس نے تین تیر ہاتھ میں لیے اور ان سے ابی سلوم کے دل کو جب وہ ہنوز بلوت کے درخت کے بیچ زندہ ہی تھا چھید ڈالا اور دس جمانوں نے جو یعاب کے صلاح بردار تھے ابی سلوم کو گھیر کر اسے مارا اور قتل کر دیا تب یعاب نے نرسنگ پھونکا اور لوگ اسرائیلیوں کا ایک بہت بڑا ڈھیر لگا دیا اور سب اسرائیلی اپنے اپنے ڈھیرے کو بھاگ گئے اور ابی سلوم نے اپنے جیتے جی ایک لاٹ لے کر کھڑی کرائی تھی جو شاہی وادی میں ہے کیونکہ اس نے کہا میرے کوئی بیٹا نہیں جس سے میرے نام کی یاد گار رہے سو اس نے اس لاٹ کو اپنا نام دیا اور وہ آج تک ابی سلوم کی یاد گار کہلاتی ہے دعوت کو ابی سلوم کی موت کی خبر ملتی ہے تب صدوق کے بیٹے اکیماس نے کہا مجھے دوڑ کر بادشاہ کو خبر پہنچانے دے کہ خدا من نے اس کے دشمنوں سے اس کا انتقام لیا لیکن یو آپ نے اس سے کہا کہ آج کے دن تو کوئی خبر نہ پہنچا بلکہ دوسرے دن خبر پہنچا دینا پر آج تجھے کوئی خبر نہیں لے جانا ہوگا اس لیے کہ بادشاہ کا بیٹا مر گیا ہے تب یو آپ نے کوشی سے کہا کہ جا کر جو کچھ تُو نے دیکھا ہے سو بادشاہ کو بتا دے سو وہ کوشی یو آپ کو سجدہ کر کے دوڑ گیا تب صدو کے بیٹے اخی ماسنی پھر یو آپ سے کہا خواہ کچھ ہی ہو تو مجھے بھی اس کوشی کے پیچھے دوڑ جانے دے یو خواب نے کہا اے میرے بیٹے تُو کیوں دوڑ جانا چاہتا ہے جس حال کہ اس خبر کے عوض تجھے کوئی انام نہیں ملے گا اس نے کہا خواہ کچھ ہی ہو میں تو جاؤں گا اس نے کہا دوڑ جا تب اخی ماس میدان سے ہو کر دوڑ گیا اور کوشی سے اور کیا دیکھتا ہے کہ ایک شخص اکیلا دوڑا آتا ہے اس پہرے والے نے پکار کر بادشاہ کو خبر دی بادشاہ نے فرمایا اگر وہ اکیلا ہے تو مو زبانی خبر لاتا ہوگا اور وہ تیز آیا اور نزدیک پہنچا اور پہرے والے نے ایک اور آدمی کو دیکھا کہ دوڑا آتا ہے تب اس پہرے والے نے دربان کو پکار کر کہا کہ دیکھ ایک شخص اور اکیلا دوڑا آتا ہے بادشاہ نے کہا وہ بھی خبر لاتا ہوگا اور پہرے والے نے کہا کہ مجھے اگلے کا دوڑنا صدوک کے بیٹے اخی ماس کے دوڑنے کی طرح بادشاہ سے کہا خیر ہے اور بادشاہ کے آگے زمین پر سر نگو ہو کر سجدہ کیا اور کہ خداون تیرا خدا مبارک ہو جس نے ان آتمیوں کو جنہوں نے میرے مالک بادشاہ کے خلاف ہاتھ اٹھائی تھی کابو میں کر دیا ہے بادشاہ نے پوچھا کیا وہ جوان ابھی سلوم سلامت ہے اخی ماس نے کہا کہ جب یعاب نے بادشاہ کے خادم کو یعنی مجھ کو جو تیرا خادم ہوں روانہ کیا تو میں نے ایک بڑی حل چل تو دیکھی پر میں نہیں جانتا کہ وہ کیا تھی تب بادشاہ نے کہا ایک طرف ہو جا اور یہیں کھڑا رہے سو وہ ایک طرف ہو کر چپ چاپ کھڑا ہو گیا پھر وہ کوشی آیا اور کوشی نے کہا میرے مالک بادشاہ کے لئے خبر ہے کیونکہ خداون نے آج کے دن ان سب سے جو تیرے خلاف اٹھے تھے تیرا بدلہ لیا تب بادشاہ نے کوشی سے پوچھا کیا وہ جوان ابھی سلوم سلامت ہے کوشی نے جواب دیا کہ میرے مالک بادشاہ کے دشمن اور جتنے تجھے ضرر پہنچانے کو تیرے خلاف اٹھے وہ اسی جوان کی طرح ہو جائیں تب بادشاہ بہت بے چین ہو گیا اور اس کوٹھڑی کی طرف جو پھاٹک کے اوپر تھی روتا ہوا چلا اور چلتے چلتے یوں کہتا جاتا تھا ہائے میرے بیٹے ابھی سلوم میرے بیٹے میرے بیٹے ابھی سلوم کاش میں تیرے بدلے مر جاتا اے ابھی سلوم میرے بیٹے میرے بیٹے انیس وان باب یو آپ دعوت کو جھڑکتا ہے اور یو آپ کو بتایا ابھی سلوم کے لیے نوحہ اور ماتم کر رہا ہے سو تمام لوگوں کے لیے اس دن کی فتحہ ماتم سے بدل گئی کیونکہ لوگوں نے اس دن یہ کہتے سنا کہ بادشاہ اپنے بیٹے کے لیے دلگیر ہے سو وہ لوگ اس دن چوری سے شہر میں گھسے جیسے وہ لوگ جو لڑائی سے بھاگتے ہیں شرم کے مارے چوری چوری چلتے ہیں اور بادشاہ نے اپنا مو ڈھانک لیا اور بادشاہ بلند آواز سے چل لانے لگا کہ ہائے میرے بیٹے ابھی سلوم میرے بیٹے میرے بیٹے تب یو آپ گھر میں بادشاہ کے پاس جا کر کہنے لگا کہ تُو نے آج اپنے سب خادموں کو شرم سار کیا جنہوں نے آج کے دن تیری جان اور تیرے بیٹوں اور تیری بیٹیوں کی جانے اور تیری بیویوں کی جانے اور تیری حرموں کی جانے بچائیں کیونکہ تُو اپنے عداوت رکھنے والوں کو پیار کرتا ہے اور اپنے دوستوں سے عداوت رکھتا ہے اس لیے کہ تُو نے آج کے دن ظاہر کر دیا کہ سردار اور خادم تیرے نزدیک بے قدر ہیں کیونکہ آج کے دن میں دیکھتا ہوں کہ اگر ابی سلوم جیتا رہتا اور ہم سب مر جاتے تو تُو بہت خوش ہوتا سو اب اٹھ باہر نکل اور اپنے خادموں سے تسلی بخش باتیں کر کیونکہ میں خداون کی قسم کھاتا ہوں کہ اگر تُو باہر نہ جائے تو آج رات کو ایک آدمی بھی تیرے ساتھ نہیں رہے گا اور یہ تیرے لیے ان سب آفتوں سے بتر ہوگا جو تیری نوجوانی سے سو بادشاہ اٹھ کر پھاتک میں جا بیٹھا اور سب لوگوں کو بتایا گیا کہ دیکھو بادشاہ پھاتک میں بیٹھا ہے تب سب لوگ بادشاہ کے سامنے آئے اور اسرائیلی اپنے اپنے دیرے کو بھاگ گئے تھے اور اسرائیل کے قبیلوں کے سب لوگوں میں جھگڑا تھا اور وہ کہتے تھے کہ بادشاہ نے ہمارے دشمنوں کے ہاتھ سے ہم کو بچایا اور اب وہ ابی سلوم کے سامنے سے ملک چھوڑ کر بھاگ گیا ہے اور ابی سلوم جسے ہم نے مسا کر کے اپنا حاکم بنایا تھا لڑائی میں مر گیا ہے سو تم اب بادشاہ کو واپس لانے کی بات کیوں نہیں کرتے تب دعوت بادشاہ نے صدوق اور ابی یاتر کہنوں کو کہلا بھیجا کہ یہودہ کے بزرگوں سے کہو کہ تم بادشاہ کو اس کے محل میں پہنچانے کیلئے سب سے پیچھے کیوں ہوتے ہو جس حال کہ سارے اسرائیل کی بات اسے اس کے محل میں پہنچانے کے بارے میں بادشاہ تک پہنچی ہے تم تو میرے بھائی اور میری ہڈی اور گوشت ہو پھر تم بادشاہ کو واپس لے جانے کے لیے سب سے پیچھے کیوں ہو اور اماسہ سے کہنا کیا تو میری ہڈی اور گوشت نہیں سو اگر تو یو آپ کی جگہ میرے حضور ہمیشہ کے لیے لشکر کا سردار نہ ہو تو خدا مجھ سے ایسا ہی بلکہ اس سے بھی زیادہ کرے اور اس نے سب بنی یہودہ کا دل ایک آدمی کے دل کی طرح مائل کر لیا چنانچہ انہوں نے بادشاہ کو پیغام بھیجا کہ تو اپنی سب خادموں کو ساتھ کری اور اسے یردن کے پار لے آئیں اور جیرہ کے بیٹے بنی مینی سمی نے جو بہوریم کا تھا جلدی کی اور بنی یہودہ کے ساتھ دعوت بادشاہ کے استقبال کو آیا اور اس کے ساتھ ایک ہزار بنی مینی جوان تھے اور سول کے گھرانے کا خادم زیبہ اپنے پندرہ بیٹوں اور بیس نوکروں سمیت آیا اور وہ بادشاہ کے سامنے یردن کے پار اترے دعوت سمائی پر مہربانی کرتا ہے اور ایک کشتی پار گئی کہ بادشاہ کے گھرانے کو لے آئے اور جو کام اسے مناسب معلوم ہوا اسے کرے اور جیرہ کا بیٹا سمائی بادشاہ کے سامنے جیسے ہی وہ یردن پار ہوا اوندھا ہو کر گرا اور بادشاہ سے کہنے لگا کہ میرا مالک میری طرف گناہ منصوب نہ کرے اور جس دن میرا مالک بادشاہ یروشلیم سے نکلا اس دن جو کچھ تیرے خادم نے بد مزاجی سے کیا اسے ایسا یاد نہ رکھ کہ بادشاہ اس کو اپنے دل میں رکھے کیونکہ تیرا بندہ یہ جانتا ہے کہ میں نے گناہ کیا ہے اور دیکھ آج کے دن میں ہی یوسف کے گھرانے میں سے پہلے آیا ہوں کہ اپنے مالک بادشاہ کا استقبال کروں اور زرویہ کے بیٹے ابیشی نے جواب دیا کیا سمائی اس سبب سے مارا نہ جائے کہ اس نے خدا من کے ممسوح پر لانت کی دود نے کہا آئے زرویہ کے بیٹو مجھے تم سے کیا کام کہ تم آج کے دن میرے مخالف ہوئے ہو کیا اسرائیل میں سے کوئی آدمی آج کے دن قتل کیا جائے کیا میں یہ نہیں جانتا کہ میں آج کے دن اسرائیل کا بادشاہ ہوں اور بادشاہ نے سمائی سے کہا تو مارا نہیں جائے گا اور بادشاہ نے اس سے قسم کھائی دعود مفیبوست پر مہربانی کرتا ہے پھر ساؤل کا بیٹا مفیبوست بادشاہ کے استقبال کو آیا اس نے بادشاہ کے چلے جانے کے دن سے لے کر اس کے سلامت گھر آجانے کے دن تک نہ تو اپنے پاؤں پر پٹیاں باندھی اور نہ اپنی داڑی گدروائی اور نہ اپنے کپڑے دھلوائے تھے اور ایسا ہوا کہ جب وہ یروشلیم میں بادشاہ سے ملنے آیا تو بادشاہ نے اس سے کہا اے مفی بوست تو میرے ساتھ کیوں نہیں گیا تھا اس نے جواب دیا اے میرے مالک بادشاہ میرے نوکر نے مجھ سے دغا کی کیونکہ تیرے خادم نے کہا تھا کہ میں اپنے لئے گدھے پر زین کسوں گا تا کہ میں سوار ہو کر بادشاہ کے ساتھ جاؤ اس لئے کہ تیرا خادم لنگڑا ہے سو اس نے میرے مالک بادشاہ کے حضور تیرے خادم پر بہتان لگایا پر میرا مالک بادشاہ تو خدا کے فرشتے کی ماند ہے سو جو کچھ تجھے اچھا معلوم ہو سو کر کیونکہ میرے باپ کا سارا گھرانا میرے مالک بادشاہ کے آگے مردوں کی ماند تھا تو بھی تُو نے اپنے خادم کو ان لوگوں کی بیچ بٹھایا جو تیرے دسترخواں پر کھاتے تھے پس کیا اب بھی میرا کوئی حق ہے کہ میں بادشاہ کے آگے پھر پریاد کروں بادشاہ نے اس سے کہا تُو اپنی باتیں کیوں بیان کرتا جاتا ہے میں کہتا ہوں کہ تُو اور زیبہ دونوں آپس میں اس سمین کو بانٹ لو اور مفیبوس نے بادشاہ سے کہا وہ ہی سب لے لی اس لیے کہ میرا مالک بادشاہ اپنے گھر میں پھر سلامت آگیا ہے داؤد برزلی پر مہربانی کرتا ہے اور برزلی جلادی راجلیم سے آیا اور بادشاہ کے ساتھ یردن پار گیا تاکہ اسے یردن کے پار پہنچائے اور یہ برزلی نہائیت عمر رسیدہ آدمی یعنی اسی مرس کا تھا اس نے بادشاہ کو جب تک وہ مہنائیم میں رہا رسک پہنچائی تھی اس لیے کہ وہ بہت بڑا آدمی تھا سو بادشاہ نے برزلی سے کہا کہ تُو میرے ساتھ پار چل اور میں یرشلیم میں اپنے ساتھ تیری پر برش کروں گا اور برزلی نے بادشاہ کو جواب دیا کہ میری زندگی کے دن ہی کتنے ہیں جو میں بادشاہ کے ساتھ یرشلیم کو جاؤ آج میں اسی برز کا ہوں کیا میں بھلے اور برے میں امتیاز کر سکتا ہوں کیا تیرا بندہ جو کچھ کھاتا پیتا ہے اس کا مزا جان سکتا ہے کیا میں گانے والوں اور گانے والیوں کی آواز پھر سن سکتا ہوں پس تیرا بندہ اپنے مالک بادشاہ پر کیوں بار ہو تیرا بندہ فقط یردن کے بار تک بادشاہ کے ساتھ جانا چاہتا ہے سو بادشاہ مجھے ایسا بڑا عجر کیوں دے اپنے بندے کو لوٹ جانے دے تا کہ میں اپنے شہر میں اپنے باپ اور ماں کی قبر کے پاس مروں پر کمہام میرے ساتھ پار چلے گا اور جو کچھ تجھے بھلا معلوم ہو وہی میں اس کے ساتھ کروں گا اور جو کچھ تُو چاہے گا میں تیرے لیے وہی کروں گا اور سب لوگ یردن کے پار ہو گئے اور بادشاہ بھی پار ہوا پھر بادشاہ نے برزلی کو چوما اور اسے دعا دی اور وہ اپنی جگہ کو لوٹ گیا یہودہ اور اسرائیل میں بادشاہ کی بابت چھگڑا سو بادشاہ جلجال کو روانہ ہوا اور کمہام اس کے ساتھ چلا اور یہودہ کے سب لوگ اور اسرائیل کے لوگوں میں سے بھی آدھی بادشاہ کو پار لائے تب اسرائیل کے بنی یہودہ تجھے کیوں چوری سے لے آئے اور بادشاہ کو اور اس کے گھرانے کو اور دعوت کے ساتھ جتنے تھے ان کو یردن کے پار سے لائے تب سب بنی یہودہ نے بنی اسرائیل کو جواب دیا اس لیے کہ بادشاہ کا ہمارے ساتھ نزدیک کا رشتہ ہے سو تم اس بات کے سبب سے ناراض کیوں ہوئے کیا ہم نے بادشاہ کے دام کا کچھ کھا لیا ہے یا اس نے ہم کو کچھ انام دیا ہے پھر بنی اسرائیل نے بنی یہودہ کو جواب دیا کہ بادشاہ میں ہمارے دس حصے ہیں اور ہمارا حق بھی دعوت پر تم سے زیادہ ہے پس تم نے کیوں ہماری حقارت کی کہ بادشاہ کو لوٹا لانے میں پہلے ہم سے سلا نہیں لی اور بنی یہودہ کی باتی بنی اسرائیل کی باتوں سے زیادہ سخت تھی بیس ماں باب سبا کی بغاوت اور وہاں ایک شریر بنی امینی تھا اور اس کا نام سبا بن بکری تھا اس نے نرسنگا پھونکا اور کہا کہ دعود میں ہمارا کوئی حصہ نہیں اور نہ ہماری میراس یسی کے بیٹے کے ساتھ ہے آئے اسرائیلیو اپنے اپنے ڈیرے کو چلے جاؤ سو سب اسرائیلی دعود کی پیروی چھوڑ کر سبا بن بکری کے پیچھے ہو لیے لیکن یہودہ کے لوگ یردن سے یروشلیم تک اپنے بادشاہ کے ساتھ ہی ساتھ رہے اور دعود یروشلیم میں اپنے محل میں آیا اور بادشاہ نے اپنی ان دسوں حرموں کو جن کو وہ اپنے گھر کی نگے بانی کیلئے چھوڑ گیا تھا لے کر ان کو نظر بند کر دیا اور ان کی پرورش کرتا رہا پر ان کے پاس نہ گیا سو انہوں نے اپنے مرنے کے دن تک نظر بند رہ کر رنڈاپے کی حالت میں زندگی کارٹی اور بادشاہ نے اماسہ کو حکم کیا کہ تین دن کے اندر بنی یہودہ کو میرے پاس جمع کر اور تو بھی یہاں حاضر ہو سو اماسہ بنی یہودہ کو فراہم کرنے گیا پر وہ معینہ وقت سے جو اس نے اس کے لیے مقرر کیا تھا زیادہ ٹھہرا تب دعود نے ابیشی سے کہا کہ سوا بن بکری تو ہم کو ابی سلوم سے زیادہ نقصان پہنچائے گا سو تو اپنے مالک کے خادموں کو لے کر اس کا پیچھا کر تا نہ ہو کہ وہ فصیل دار شہروں کو لے کر ہماری نظر سے بچ نکلے سو یواب کے آدمی اور کریتی اور فلیتی اور سب بہادر اس کے پیچھے ہو لیے اور یروشلیم سے نکلے تاکہ سبا بن بکری کا پیچھا کریں اور جب وہ اس بڑے پتھر کے نزدیک پہنچے جو جباؤن میں ہے تو اماسہ ان سے ملنے کو آیا اور یواب اپنا جنگی لباس پہنے تھا اور اس کے اوپر ایک پٹکا تھا جس سے ایک تلوار میان میں پڑی ہوئی اس کی کمر میں بن ہی تھی اور اس کے چلتے چلتے وہ نکل پڑی سو یواب نے اماسہ سے کہا اے میرے بھائی تُو خیریت سے ہے اور یواب نے اماسہ کی دھاڑی اپنے دھانے ہاتھ سے پکڑی کے اس کو بوسا دے اور اماسہ نے اس تلوار کا جو یواب کے ہاتھ میں تھی خیال نہ کیا سو اس نے اس سے اس کے بیٹ میں ایسا مارا کہ اس کی انتڑیاں زمین پر نکل پڑی اور اس نے دوسرا وار نہ کیا سو وہ مر گیا پھر یواب اور اس کا بھائی ابیشے سبا بن بکری کا پیچھا کرنے چلے اور یواب کے جوانوں میں سے ایک شخص اس کے پاس کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ جو کوئی یواب سے راضی ہے اور جو کوئی دعوت کی درف ہے سو یواب کے پیچھے ہو لے اور اماسہ سڑک کے بیچ اپنے خون میں لوٹ رہا تھا اور جب اس شخص نے دیکھا کہ سب لوگ کھڑے ہو گئے ہیں تو وہ اماسہ کو سڑک پر سے میدان میں اٹھا لے گیا اور جب یہ دیکھا کہ جو کوئی اس کے پاس آتا ہے کھڑا ہو جاتا ہے تو اس پر ایک کپڑا ڈال دیا اور جب وہ سڑک پر سے ہٹا لیا گیا تو سب لوگ یواب کے پیچھے سباب بن بکری کا پیچھا کرنے چلے اور وہ اسرائیل کے سب قبیلوں میں سے ہوتا ہوا قبیل اور بیت ماکہ اور سب بیریوں تک پہنچا اور وہ بھی جمع ہو کر اس کے پیچھے چلے اور انہوں نے آ کر اسے بیت ماکہ کے عبیل میں گھیر لیا اور شہر کے سامنے ایسا دمدما باندھا کہ وہ فصیل کے برابر رہا اور سب لوگوں نے جو یواب کے ساتھ تھے دیوار کو توڑنا شروع کیا تاکہ اسے گرا دیں تب ایک دانش مند عورت شہر میں سے پکار کر کہنے لگی کہ ذرا یواب سے کہہ دو کہ یہاں آئے تاکہ میں اس سے کچھ کہوں سو اس نے کہا میں سنتا ہوں تب وہ کہنے لگی کہ قدیم زمانے میں یوں کہا کرتے تھے کہ وہ ضرور عبیل میں سلاح پوچھیں گے اور اس طرح وہ بات کو ختم کرتے تھے اور میں اسرائیل میں ان لوگوں میں سے ہوں جو صلح پسند اور دیانت دار ہیں تو چاہتا ہے کہ ایک شہر اور ماں کو اسرائیلیوں کے درمیان ہلاک کرے سو تو کیوں خداون کی میراس کو نگل نہ چاہتا ہے یو آپ نے جواب دیا مجھ سے ہرگز ہرگز ایسا نہ ہو کہ میں نگل جاؤں یا ہلاک کروں بات یہ نہیں ہے بلکہ افرائیم کے کوہستانی ملک کے ایک شخص نے جس کا نام سبا بن بکری ہے بادشاہ یعنی دعوت کے خلاف ہاتھ اٹھایا ہے سو فقط اسی کو میرے حوالے کر دے تو میں شہر سے چلا جاؤں گا اس عورت نے یو آپ سے کہا دیکھ اس کا سر دیوار پر سے تیرے پاس پھینک دیا جائے گا تب وہ عورت اپنی دانائی سے سب لوگوں کے پاس گئی سو انہوں نے سبا بن بکری کا سر کا اسے باہر یو آپ کی طرف پھینک دیا تب اس نے نرسنگ پھونکا اور لوگ شہر سے الگ ہو کر اپنے اپنے ڈیرے کو چلے گئے اور یو یروشلیم کو بادشاہ کے پاس لوٹ آیا دعوت کے آلہ افسر اور یواب اسرائیل کے سارے لشکر کا سردار تھا اور بنایا بن یہو یدہ کریتیوں اور پلیتیوں کا سردار تھا اور عدورم خراج کا دروغہ تھا اور اخی لود کا بیٹا یہو صفت موررخ تھا اور سوا منشی تھا اور صدوق اور ابی بیاتر کاہن تھے اور عیرہ یائری بھی دعوت کا ایک کاہن تھا اکیس ماں باب ساؤل کی اولاد کا قتل اور دعوت کے ایام میں پیدر پید تین سال کال پڑا اور دعوت نے خداون سے دریافت کیا خداون نے فرمایا کہ یہ ساؤل اور اس کے خون ریز گھرانے کے سبب سے ہے کیونکہ اس نے جباؤنیوں کو قتل کیا تب بادشاہ نے جباؤنیوں کو بلا کر ان سے بات کی یہ جباؤنی بنی اسرائیل میں سے نہیں بلکہ بچے ہوئے اموریوں میں سے تھے اور بنی اسرائیل نے ان سے قسم کھائی تھی اور ساؤل نے بنی اسرائیل اور بنی یہودہ کی خاطر نے کہا جو کچھ تم کہو میں وہی تمہارے لئے کروں گا انہوں نے بادشاہ کو جواب دیا کہ جس شخص نے ہمارا ناس کیا اور ہمارے خلاف ایسی تدبیر نکالی کہ ہم نابود کیے جائیں اور اسرائیل کی کسی مملکت میں باقی نہ رہیں اسی کے بیٹوں میں سے سات آدمی ہمارے حوالے کر دیے جائیں اور ہم ان کو خداوند کے لئے خداوند کے چنے ہوئے ساؤل کے جبہ میں لٹکا دیں گے بادشاہ نے کہا میں دے دوں گا لیکن بادشاہ نے مفی بوست بن یونتن بن ساؤل کو خداوند کی قسم کے سبب سے جو ان کے یعنی داؤود اور ساؤل کے بیٹے یونتن کے درمیان ہوئی تھی بچا رکھا پر بادشاہ نے ایہ کی بیٹی رسوہ کے دونوں بیٹوں ارمونی اور مفی بوست کو جو ساؤل سے ہوئے تھے اور ساؤل کی بیٹی میکل کے پانچوں بیٹوں کو جو برزلی محولاتی کے بیٹے ادری ایل سے ہوئے تھے لے کر ان کو جبا انیوں کے حوالے کیا اور انہوں نے ان کو پہاڑ پر خدا مند کے حضور لٹکا دیا سو وہ ساتھوں ایک ساتھ مرے یہ سب فصل کاٹنے کے ایام میں یعنی جو کی فصل کے شروع کے دنوں میں مارے گئے تب ایہ کی بیٹی رسوہ نے ٹاٹ لیا اور فصل کے شروع سے اس کو اپنے لیے چٹان پر بچھائے رہی جب تک کہ آسمان سے ان پر بارش نہ ہوئی اور اس نے نہ تو دن کے وقت ہوا کے پرندوں کو اور نہ رات کے وقت جنگلی درندوں کو ان پر آنے دیا اور دعود کو بتایا گیا کہ سول کی حرم آیہ کی بیٹی رسوہ نے ایسا کیا تب دعود نے جا کر سول کی ہڈیوں اور اس کے بیٹے یونتن کی ہڈیوں کو یبیس جلاد کے لوگوں سے لیا جو ان کو بیت شان کے چوک میں سے چرال آئے تھے جہاں فلسطیوں نے ان کو جس دن کے انہوں نے سول کو جلبوہ میں قتل کیا تانگ دیا تھا سو وہ سول کی ہڈیوں اور اس کے بیٹے یونتن کی ہڈیوں کو وہاں سے لے آیا اور انہوں نے ان کی بھی ہڈیاں جمع کی جو لٹکائے گئے تھے اور انہوں نے سول اور اس کے بیٹے یونتن کی ہڈیوں کو زلہ میں جو بنیامین کی سرزمین میں ہے اسی کے باپ کیس کی قبر میں دفن کیا اور انہوں نے جو کچھ بادشاہ نے فرمایا سب پورا کیا اس کے بعد خدا نے اس ملک کے بارے میں دعا سنی اور فلستی پھر اسرائیلیوں سے لڑے اور دعوت اپنے خادموں کے ساتھ نکلا اور فلستیوں سے لڑا اور دعوت بہت تھک گیا اور عشبی بنوب نے جو دیوزادوں میں سے تھا اور جس کا نیزہ وزن میں پیتل کی تین سو مشکال تھا اور وہ ایک نئی تلوار باندھے تھا چاہا کہ دعوت کو قتل کرے پر زرویہ کے بیٹے ابیشے نے اس کی کمک کی اور اس فلستی کو ایسی ضرب لگائی کہ اسے مار دیا تب دعوت کے لوگوں نے قسم کھا کر اس سے کہا کہ تو پھر کبھی ہمارے ساتھ جنگ پر نہیں جائے گا تانہ ہو کہ تو اسرائیل کا چراغ بجھا دے اس کے بعد فلستیوں کے ساتھ پھر جوب میں لڑائی ہوئی تب ہوساتی سبکی نے سف کو جو دیوزادوں میں سے تھا قتل کیا اور پھر فلستیوں سے جوب میں ایک اور لڑائی ہوئی تب الہنان بن یری ارجیم نے جو بیت لہم کا تھا جاتی جولیت کو قتل کیا جس کے نیزے کی چھڑ جو لاہے کے شہتیر کی طرح تھی پھر جات میں لڑائی ہوئی اور وہاں ایک بڑا قد آور شخص تھا اس کے دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں میں چھے چھے انگلیاں تھی جو سب کی سب گنتی میں چوبیس تھی اور یہ بھی اس دیو سے پیدا ہوا تھا جب اس نے اسرائیلیوں کی فضیحت کی تو اور وہ دعوت کے ہاتھ سے اور اس کے خادموں کے ہاتھ سے مارے گئے بائیس وان باب دعوت کا فتح کا ترانہ جب خداون نے دعوت کو اس کے سب دشمنوں اور سول کے ہاتھ سے رہائی دی تو اس نے خداون کے حضور اس مضمون کا گیت سنایا وہ کہنے لگا خداون میری چٹان اور میرا قلا اور میرا چھڑانے والا ہے خدا میری چٹان ہے میں اسی پر بھروسہ رکھوں گا وہی میری سپر اور میری نجات کا سینگ ہے میرا اونچا برج اور میری پناہ ہے میرے نجات دینے والے تو ہی مجھے ظلم سے بچاتا ہے میں خداون کو جو ستائش کے لائق ہے پکار وں گا یوں میں اپنے دشمنوں سے بچایا جاؤں گا کیونکہ موت کی موجوں نے مجھے گھیرا بے دینی کے سیلابوں نے مجھے ڈرائیا پاتال کی رسیاں میرے چوگرد تھی موت کے پھندے مجھ پر آ پڑے تھے اپنی مصیبت میں میں نے خداون کو پکارا میں اپنے خدا کے حضور چلایا اس نے اپنی حیکل میں سے میری آواز سنے اور میری فریاد اس کے کان میں پہنچی تب زمین ہل گئی اور کانپ اٹھی اور آسمان کی بنیادوں نے جمبش کھائی اور ہل گئی اس لیے کہ وہ غزب ناک ہوا اس کے نتھنوں سے دھوان اٹھا اور اس کے موں سے آگ نکل کر بھسم کرنے لگی کوئلے اس سے دہک اٹھے اس نے آسمانوں کو بھی جھکا دیا اور نیچے اتر آیا اور اس کے پاؤں تلے گہری تاریکی تھی وہ کروبی پر سوار ہو کر اڑا اور ہوا کے بازوں پر دکھائی دیا اور اس نے اپنے چوگرد تاریکی کو اور پانی کے اجتماع اور آسمان کے دلدار بادلوں کو شامیانے بنایا اس جھلک سے جو اس کے آگے آگے تھی آگ کے کوئلے سلک گئے خدا وند آسمان سے کر جا اور حق تعالیٰ نے اپنی آواز سنائی اس نے تیر چلا کر ان کو پراغندہ کیا اور بجلی سے ان کو شکست دی تب خدا وند کی ڈانٹ سے اس کے نتھنوں کے دم کے جھونکے سے سمندر کی تھا دکھائی دینے لگی اور جہان کی بنیادیں نمودار ہوئیں اس نے اوپر سے ہاتھ بڑھا کر مجھے تھام لیا اور مجھے بہت پانی میں سے کھینچ کر باہر نکالا اس نے میرے زور آور دشمن اور میرے عداوت رکھنے والوں سے مجھے چھڑا لیا کیونکہ وہ میرے لیے نہائیت زبردست تھے وہ میری مسیبت کے دن مجھ پر آ پڑے پر خدا وند میرا سہارا تھا وہ مجھے کشادہ جگہ میں نکال بھی لیا اس نے مجھے چھڑا آیا اس لیے کہ وہ مجھ سے خوش تھا خدا وند نے میری راستی کے محافق مجھے جزا دی اور میرے ہاتھوں کی پاکیز گی کے مطابق مجھے بدلہ دیا کیونکہ میں خدا وند کی راہوں پر چلتا رہا اور شرارت سے اپنے خدا سے الگ نہ ہوا کیونکہ اس کے سارے فیصلے میرے سامنے تھے اور میں اس کے آئین سے برگشتہ نہ ہوا میں اس کے حضور کامل بھی رہا اور اپنی بدکاری سے باز رہا اسی لیے خدا وند نے مجھے میری راستی کے موافق بلکہ میری اس پاکیز گی کے مطابق جو اس کی نظر کے سامنے تھی بدلا دیا رحم دل کے ساتھ تو رحیم ہوگا اور کامل آدمی کے ساتھ کامل نیک و کار کے ساتھ نیک ہوگا اور کج راؤ کے ساتھ تھیڑا مسیبت زدہ لوگوں کو تُو بچائے گا پر تیری آنکھیں مغروروں پر لگی ہیں تا کہ تُو انہیں نیچہ کرے کیونکہ اے خدا مند تُو میرا چراغ ہے اور خدا مند میرے اندھیرے کو اجالہ کر دے گا کیونکہ تیری بدولت میں فوج پر دھاوا کرتا ہوں اور اپنے خدا کی بدولت دیوار پھان جاتا ہوں لیکن خدا کی راہ کامل ہے خدا مند کا کلام تایا ہوا ہے وہ ان سب کی سپر ہے جو اس پر بھروسہ رکھتے ہیں کیونکہ خدا مند کے سوا اور کون خدا ہے اور ہمارے خدا کو چھوڑ کر اور کون چٹان ہے خدا میرا مضبوط کالا ہے وہ اپنی راہ میں کامل شخص کی رہ نمائی کرتا ہے وہ اس کے پاؤں ہرنیوں کے سے بنا دیتا ہے اور مجھے میری انچی جگہوں تیتل کی کمان کو جھکا دیتے ہیں تو نے مجھ کو اپنی نجات کی سپر بھی بخشی اور تیری نرمی نے مجھے بزرگ بنایا ہے تو نے میرے نیچے میرے قدم کشادہ کر دی اور میرے پاؤں نہیں پھس لے میں نے اپنے دشمنوں کا پیچھا کر کے ان کو ہلاک کیا اور جب تک وہ فنا نہ ہو گئے میں واپس نہیں آیا میں نے ان کو فنا کر دیا اور ایسا چھید ڈالا ہے کہ وہ اٹھ نہیں سکتے بلکہ وہ تو میرے پاؤں کے نیچے گرے پڑے ہیں کیونکہ تو نے لڑائی کے لیے مجھے قوت سے کمر بستہ کیا اور میرے مخالفوں کو میرے سامنے زیر کیا تو نے میرے دشمنوں کی پشت میری طرف پھیر دی تا کہ میں اپنے عداوت رکھنے والوں کو کھاٹ ڈالوں انہوں نے انتظار کیا پر کوئی نہ تھا جو بچائے بلکہ خداون کا بھی انتظار کیا پر اس نے ان کو جواب نہ دیا تب طرح روند روند کر چاروں طرف پھیلا دیا تُو نے مجھے میری قوم کے جھگڑوں سے بھی چھوڑا یا تُو نے مجھے قوموں کا سردار ہونے کے لیے رکھ چھوڑا ہے جس قوم سے میں واقف بھی نہیں وہ میری متی ہوگی پردیسی میرے تابع ہو جائیں گے وہ میرا مبارک ہو اور خدا میری نجات کی چٹان ممتاز ہو وہی خدا جو میرا انتقام لیتا ہے اور امتوں کو میرے تابع کر دیتا ہے اور مجھے میرے دشمنوں کے بیچ سے نکالتا ہے ہاں تُو مجھے میرے مخالفوں پر سرفراز کرتا ہے تُو مجھے تند خو آدمی سے رہائی دیتا ہے اس لیے اے خدا وند میں قوموں کے درمیان تیری شکر گزاری اور تیرے نام کی مدھا سرائی کروں گا وہ اپنے بادشاہ کو بڑی نجات انہائت کرتا ہے اور اپنے ممسود دعود اور اس کی نسل پر ہمیشہ شفقت کرتا ہے تئیسوام باب دعود کی آخری باتیں یہ ہیں دعود بن یسی کہتا ہے یعنی یہ اس شخص کا کلام ہے جو سرپراز کیا گیا اور یاکوب کے خدا کا ممسود اور اسرائیل کا شیری نغمہ ساز ہے خدا وند کی روح نے میری معرفت کلام کیا اور اس کا سخن میری زبان پر تھا اسرائیل کے خدا نے فرما اسرائیل کی چٹان نے مجھ سے کہا ایک ہے جو صداقت سے لوگوں پر حکومت کرتا ہے جو خدا کے خوف کے ساتھ حکومت کرتا ہے وہ صبح کی روشنی کی مانند ہوگا جب سورج نکلتا ہے ایسی صبح جس میں بادل نہ ہوں جب نرم نرم گھاس زمین میں سے بارش کے بعد کی صاف چمک کے بائیس نکلتی ہے میرا گھر تو سچ مچ خدا کے سامنے ایسا ہے بھی نہیں تو بھی اس نے میرے ساتھ ایک دائمی اہد جس کی سب باتیں معین اور پائیدار ہیں باندھا ہے کیونکہ یہی میری ساری نجات اور ساری مراد ہے گووو اس کو بڑھاتا نہیں پر ناراض لوگ سب کے سب کانٹوں کی مانن ٹھہریں گے جو ہٹا دیے جاتے ہیں کیونکہ وہ ہاتھ سے پکڑے نہیں جا سکتے بلکہ جو آدمی ان کو چھوئے ضرور ہے کہ وہ لوہے اور نیزے کی چھڑ سے مسلح ہو سو وہ اپنی ہی جگہ میں آگ سے بلکل بھسم کر دیے جائیں گے دعود کے شہرہ یا فاق سپاہی اور دعود کے بہادروں کے نام یہ ہے یعنی تحکمونی یو شیب بشیبت جو سپہ سالاروں کا سردار تھا وہی ایزنی عدینو تھا جس سے آٹھ سو ایک ہی وقت میں مقتول ہوئے اس کے بعد ایک اخوہی کے بیٹے دودے کا بیٹا علی عزر تھا یہ ان تینوں سور ماؤں میں سے ایک تھا جو دعود کے ساتھ اس وقت تھے جب انہوں نے ان فلسطیوں کو جو لڑائی کے لیے جمع ہوئے تھے للکارہ حالان کہ سب بنی اسرائیل چلے گئے تھے اور اس نے اٹھ کر فلسطیوں کو اتنا مارا کہ اس کا ہاتھ تھک کر تلوار سے چپک گیا اور خداون نے اس دن بڑی فتح کر آئی اور لوگ پھر کر فقط لوٹنے کے لیے اس کے پیچھے ہو لیے بعد اس کے حراری عجی کا بیٹا سمہ تھا اور فلسطیوں نے اس قطع زمین کے پاس جو مسور کے پیڑوں سے بھرا تھا جمع ہو کر دل باندھ لیا تھا اور لوگ فلسطیوں کے آگے سے بھاگ گئے تھے لیکن اس نے اس قطع کے بیچ میں کھڑے ہو کر اس کو بچایا اور فلسطیوں کو قتل کیا اور خداون نے بڑی فتح کرائی اور ان تیس سرداروں میں سے تین سردار نکلے اور فصل کاٹنے کے موسم میں دعود کے پاس ادلام کے مگارہ میں آئے اور فلسطیوں کی فوج رفائیم کی وادی میں خیم زند تھی اور دعود اس وقت گڑھی میں تھا اور فلسطیوں کے پہرے کی چوکی بیعت لہم اور ان تینوں بہادروں نے فلسطیوں کے لشکر میں سے جا کر بیعت لہم کے کونے سے جو پھاٹک کے برابر پانی بھر لیا اور اسے دعود کے پاس لائے لیکن اس نے نہ چاہا کہ پیئے بلکہ اسے خداوند کے حضور انڈیل دیا اور کہنے لگا آئے خداوند مجھ سے یہ ہرگز نہ ہو کہ میں ایسا کروں کیا میں ان لوگوں کا خون پیوں جنہوں نے اپنی جان جوکھوں میں ڈالی اسی لیے اس نے نہ چاہا کہ اسے پیئے ان تینوں بہادروں نے ایسے ایسے کام کیے اور زرویہ کے بیٹے یواب کا بھائی ابیشے ان تینوں میں افضل تھا اس نے تین سو پر اپنا بھالا چلا کر ان کو قتل کیا اور تینوں میں نامی تھا کیا وہ ان تینوں میں معزز نہ تھا اس لیے وہ ان کا سردار ہوا تو بھی وہ ان پہلے تینوں کے برابر نہیں ہونے پایا اور یہ یدہ کا بیٹا بنایا کبزیل کے ایک سورمہ کا بیٹا تھا جس نے بڑے بڑے کام کیے تھے اس نے معاب کے اری ایل کے دونوں بیٹوں کو قتل کیا اور جا کر برف کے موسم میں ایک غار کے بیچ ایک شیر ببر کو مارا اور اس نے ایک جسیم مصری کو قتل کیا اس مصری کے ہاتھ میں بھالا تھا پر یہ لاتھی ہی لیے ہوئے اس پر لپکا اور مصری کے ہاتھ سے بھالا چھین لیا اور اس ہی کے بھالے سے اسے مارا پس یہو یدہ کے بیٹے بنایا نے ایسے ایسے کام کیے اور تینوں بہادروں میں نامی تھا وہ ان تیسوں سے زیادہ معزز تھا پر وہ ان پہلے تینوں کے برابر نہیں ہونے پایا اور دعود نے اسے اپنے محافظ سپاہیوں پر مقرر کیا اور تیسوں میں یواب کا بھائی اساحیل اور الہنان بیت لہم کے دو دو کا بیٹا حرودی سمہ حرودی علکہ فلتی خلص عیرہ بن اکیس تکوئی انتوتی ابی ازر حساتی مبونی اخوہی ظلمون نتو فاتی محری نتو فاتی بانا کا بیٹا حلب اتی بن ریبی بنی بن یامین کے جبا کا فراتونی بنایا اور جاس کے نالوں کا حدی ارباطی ابی البون برہومی ازماوت سالبونی علی حبا بنی یسین یونتن حراری سمہ اخی ام بن سرار حراری علی فلت بن احسبی مقاتی کا بیٹا علی اام بن اخی طفل جلونی کرملی حسرو عربی فاری زوبہ کے ناتن کا بیٹا اجال جدی بانی امونی سلک بیروتی نہری زرویہ کے بیٹے یواب کے سلح بردار اتری ایرہ اتری جریب اور ہتی اوریا یہ سب سنتیز تھے چوبیس ماں باب داؤد مردم شماری کراتا ہے اس کے بعد خداون کا خصہ اسرائیل پر پھر بھڑکا اور اس نے داؤد کے دل کو ان کے خلاف یہ کہہ کر اُبھارا کہ جا کر اسرائیل اور یہودہ کو گن اور بادشاہ نے لشکر کے سردار یواب کو جو اس کے ساتھ تھا حکم کیا کہ اسرائیل کے سب قبیلوں میں دان سے بیر سبا تک گشت کرو اور لوگوں کو گنو تاکہ لوگوں کی تعداد مجھے معلوم ہو تب یواب نے بادشاہ سے کہا کہ خداون تیرا خدا ان لوگوں کو خواہ وہ کتنے ہی ہوں سو گناہ پڑھائیں اور میرے مالک بادشاہ کی آنکھیں اسے دیکھیں پر میرے مالک بادشاہ کو یہ بات کیوں بھاتی ہے تو بھی بادشاہ کی بات یواب اور لشکر کے سرداروں پر غالب ہی رہی اور یواب اور لشکر کے سردار بادشاہ کے حضور سے اسرائیل کے لوگوں کا شمار جد کی وادی میں یزیر کی جانب ہے پھر وہ جلاد اور تحیتم ہدسی کے علاقے میں گئے اور دانیان کو گئے اور گھوم کر سیدہ تک پہنچے اور وہاں سے سور کے قلے کو اور ہویوں اور کنانیوں کے سب شہروں کو گئے اور یہودہ کے جنوب میں بیر سبا تک نکل گئے چنانچہ ساری مملکت میں گشت کر کے نو مہینے اور بیس دن کے بعد وہ یروشلیم کو لوٹے اور یواب نے مردم شماری کی تعداد بادشاہ کو دی سو اسرائیل میں آٹھ لاکھ بہادر مرد نکلے جو شمشیر زن تھے اور یہودہ کے مرد پانچ لاکھ نکلے اور لوگوں کا شمار کرنے کے بعد داود کا دل بے چین ہوا اور داود نے خداوند سے کہا یہ جو میں نے کیا سو بڑا گناہ کیا اب اے خداوند میں تیری منت کرتا ہوں کہ تُو اپنے بندے کا گناہ دور کر دے کیونکہ مجھ سے بڑی ہماخت ہوئی سو جب داود صبح کو اٹھا تو خداوند کا کلام جات پر جو داود کا غیب بین تھا نازل ہوا اور اس نے کہا کہ جا اور داود سے کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ میں تیرے سامنے تین بلائیں پیش کرتا ہوں تو ان میں سے ایک کو چن لے تا کہ میں اسے تجھ پر نازل کروں سو جات نے داود کے پاس جا کر اس کو یہ بتایا اور اس سے پوچھا کیا تیرے ملک میں سات برس کہت رہے یا تو تین مہینے تک اپنے دشمنوں سے بھاگتا پیرے اور وہ تجھے رکھے دے یا تیری مملکت میں تین دن تک مری ہو سو تو سوچ لے اور غور کر لے کہ میں اسے جس نے مجھے بھیجا ہے کیا جواب دوں داود نے جات سے کہا میں بڑے شکنجے میں ہوں ہم خداون کے ہاتھ میں پڑی کیونکہ اس کی رحمت عظیم ہے پر میں انسان کے ہاتھ میں نہ پڑوں سو خداون نے اسرائیل پر وبا بھیجی جو اس صبح سے لے کر وقت معینہ تک رہی اور دان سے بیر صبح تک لوگوں میں سے ستر ہزار آدمی مر گئے اور جب فرشتے نے اپنا ہاتھ بڑھایا کہ یروشلیم کو ہلاک کرے تو خداون اس وبا سے ملول ہوا اور اس فرشتے سے جو لوگوں کو ہلاک کر خداون کا فرشتہ یبوسی ارونہ کے کھلیان کے پاس کھڑا تھا اور داؤد نے جب اس فرشتے کو جو لوگوں کو مار رہا تھا دیکھا تو خداون سے کہنے لگا دیکھ گناہ تو میں نے کیا اور ختم مجھ سے ہوئی پر ان بھیڑوں نے کیا کیا ہے سو تیرہ ہاتھ میرے اور میرے باپ کے گھرانے کے خلاف ہو اسی دن جاد نے داؤد کے پاس آ کر اس سے کہا جا اور یبوسی ارونہ کے کھلیان میں خداون کے لیے ایک مذہبہ بنا سو داؤد جاد کے کہنے کے معافق جیسا خداون کا حکم تھا گیا اور ارونہ نے نگاہ کی اور بادشاہ اور اس کے خادموں کو اپنی طرف آتے دیکھا سو ارونہ نکلا اور زمین پر سر نگوں ہو کر بادشاہ کے آگے سجدہ کیا اور ارونہ کہنے لگا میرا مالک بادشاہ اپنے بندے کے پاس کیوں آیا داؤد نے کہا یہ کھلیان تجھ سے خریدنے اور خداون کے لیے ایک مذہبہ بنانے آیا ہوں تاکہ لوگوں میں سے وبا جاتی رہے اور ارونہ نے داؤد سے کہا میرا مالک بادشاہ جو کچھ اسے اچھا معلوم ہو لے کر چڑھائے دیکھ سوختنی قربانی کے لیے بیل ہیں اور دائیں چلانے کے اوزار اور بیلوں کا سامان ایندھن کے لیے ہیں یہ سب کچھ اے بادشاہ ارونہ بادشاہ کی نظر کرتا ہے اور ارونہ نے بادشاہ سے کہا کہ خداون تیرا خدا تجھ کو قبول فرمائے تب بادشاہ نے ارونہ سے کہا نہیں بلکہ میں ضرور قیمت دے کر اس کو تجھ سے خرید دوں گا اور میں خداون اپنے خدا کے حضور ایسی سوختنی قربانیا نہیں گزرانوں گا جن پر میرا کچھ خرش نہ ہوا ہو سو داود نے وہ کھلیان اور وہ بیل چاندی کی پچاس مسکالیں دے کر خریدے اور داود نے وہاں خداون کے لیے مذہبہ بنایا اور سوختنی قربانیا اور سلامتی کی گربانیا چڑھائیں اور خداون نے اس ملک کے بارے میں دعا سنی اور وبا اسرائیل میں سے جاتی رہی